तो और मेरे भाईयों कैसे हो यार आप सभी लोग तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में अब यार आज की वीडियो अगर तुमने क्लिक करी दिया तो एंड तक जरूर देखना नहीं तो बाद में आके देखने ना क्योंकि तुम्हारा भाई ना आज नए लफड़े के बारें बात करने वाला है अब ये सब छोड़ो बाद में बात करेंगे फिलाल जैसे कि आप लोगों तो पता ही होगा लाश्ट एपिसोड में ये बंदा आ चुका होता है किस के पास में जैंटियन के पास में अब हम देखते हैं ये बंदा बोल ला होता है कि हमारे पात में कुछ सबूत वगरा आपको देख लो अब जैसे उस सबूत को देखता है ना वो देखके दंग रह जाता है اور بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کمینوں کو میں نہیں چھوڑوں گا جینٹین کو اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے نا کہ اس کے ہاتھ میں جو فون ہوتا ہے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں یہ بندے بول لے ہوتا ہے کہہ رہتے ہیں کہ آج میں اور میرا بھائی آپ کی ٹیم میں جوئن ہونا چاہتے ہیں اب یہ دونوں نہ یہ بات بول لے ہوتے ہیں دوسرا بندہ بولتا ہے کہہ رہتے ہیں ہاں ہم دونوں نہ ایسی جندگی نہیں جینا چاہتے ہیں وارکنگ پلیس آپ ہمیں لے لو ہم اب ایسی بلکل بھی نہیں جینا چاہتے جنٹین ان دونوں کی طرف بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے بولتا کچھ نہیں ہے لیکن وہ بس دیکھے جا رہا ہوتا ہے یہ بندے بولتے کہہ رہتے ہیں کہ وارکنگ دیکھو ہمیں نا ٹریکن کینگ نے نہیں بھیجا ہے چنتہ مت کرو اب انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جنٹین یہ سوچے گا کہ انہیں نا ٹریکن کینگ نے بھیجا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں مان جاتا ہوں آج سے نا اور ابھی سے تم لوگ نا مجھے فولو کرنے والے ہو ٹھیک ہے اب جنٹین یہ بات بول رہا ہوتا ہے ان دونوں سے جیسی وہ یہ بات بولتا بھائی دونوں کے دونوں کے موہ پر خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا دونوں خوش ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ میں جنٹین بھی کھڑا ہو رہا ہوتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں دونوں سے گریڈ بھی کر رہے ہوتے ہم دیکھتے ہیں جنٹین پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جنٹین پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر بتاؤ میرے کو کہ آخر یہ ہی ہیومن ایکسپیرمنٹ کی کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں یوسز بتاؤ کیا کیا سین ہے اس کا اب وہ بندہ بتاتا ہے کہ ہی ہیومن ایکسپیرمنٹ یہی ڈرائگن کنگ سے جو کی 20 سال سے تیاری وغیرہ چل رہی ہے اب ایک بندہ یہ بات بولتا ہے ہم لوگ اس کے اندر ایسی ٹیکنولوجی بنا رہے ہیں جس سے مطلب یوس کر کے ہیومن بوڈی کو ایمپروف کر سکے ایک ہیومن بوڈی کو ایک ایمورٹل تک لے کے جا سکے ایک ہیومن بوڈی کے اندر ایک لیمٹ ہوتی ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو لیمٹ ہے اس سے اوپر بڑھ جائے اب یہ بندہ یہ ساری باتیں بولتا ہے کہہ رہا ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ بتا ہے کہ جو ڈرائگن گروپ ہے اس کے جتنے بند ہیں سارے بندے کنٹری کے چار اطرف گھومتے رہتے ہیں پورے کنٹری میں پیلا ہوئے ہیں اب یہ بندہ یہ بات بولتا ہوتا ہے کہہ رہوتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ لوگ بارٹر پر بھی ہیں جینڈان اس کی باتیں سنن نا ہوتے ہیں کہہ رہوتے ہیں یہ بات ہے گیا تب یہ بندہ بولتا کہہ رہوتے ہیں ہارے اسے ہیں ان لوگوں نے ہیوڈاؤن کے اندر بھی اپنا جو department بنانا میں سٹرٹ کر دیا ہے وہ لوگ ہیوڈاؤن میں بھی آگئے ہیں یعنی کہ ان کے پاس ایک نیا بیس بننے والا ہے جو کہ ہیڈ آنگ کے اندر ہوگا اب یہ بندہ یہ بات بول لہتا ہے کہ وہ لوگ نے اپنی جو رینج ہے وہ ایکسپینٹ کرے جا رہے ہیں اور کچھ ٹائم پہلے انہوں نے ایک نیا بہت بڑا اناتہالے کے اندر اپنا جو بیس ہے وہ اسٹیبلیس کیا تو جو کی بہت زیادہ سیکریٹ ہے اب یہ بندہ یہ بات بولتا ہے جہنٹین بول لہتا ہے کہ اناتہالے اب اسی کے ساتھ وہ بندہ بتاتا ہے کہہ رہتے کی ہاں دوسرا والا بندہ بولتا ہے کہہ رہتے کی ہاں ہیومن ایکسپینٹ میں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں مطلب ان کے اوپر کیا جائے گا اب اناتہالے میں اس لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے مہمی پاپا تو ہوتے نہیں ہے تو کوئی بھی کچھ نہیں دے کے مطلب کرے گا اور بس ان کے اوپر ایکسپینٹ چلتا رہے گا اب دوسرا والا بندہ یہ بات بول لہتا ہے جنٹین کہہ رہتے کی اچھا یہ بات ہے گیا ٹھیک ہے پھر اچھی بات ہے چلو تم دونوں مجھے وہاں پہ لے چلو اب جیسی جنٹین یہ بات بولتا ہے بھائی دونوں ایک دوسری کی سکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی کچھ بولتا نہیں ہے تب ہی جنٹین پوچھتا ہے کہہ رہتے کیا ہوا کچھ لو چاہے گیا یا پھر کوئی دکھت ہے بتاؤ جنٹین یہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے ان دونوں سے ان میں سے ایک بندہ بولتا ہے کہہ رہتے کی ہاں وہاں پہ چلے تو جائیں لیکن وہاں پہ بہت زیادہ گارڈ ہے اب ایک بندہ یہ بات بول لہتا ہے تب ہی جنٹین بولتا ہے کہ تمہیں ایک ایڈل لگ رہا ہے تو میں نہیں پتا ہے کہ تم نے کس کی ٹیم جوئن کری ہے وارکنگ کی ٹیم جوئن کر لی ہے میں ویسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ میری ٹیم جوئن کرنے کے لائق بھی ہو یا پھر نہیں اب جنٹین یہ بات بولتا ہے جیسی بولتا ہے دونوں کے دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جوئن کرنے کے لائق ہے بلکل ہم آپ کی بات مانیں گے آپ جو بولوگے ہم وہی کریں گے اب یہ دونوں بھائی جوز جگ جاتا ہے ان کا جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر چلو 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 مجھے اب جنٹین یہ بات بولتا ہے ان لوگ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اب اسی کے ساتھ بھائی سین سپڑتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ پہنچ چکے ہوتے ہیں اس جگہ پہ ایک بندہ بولتا ہے کہ بارکنگ یہ ہی ہے وہ جگہ اب ایک بندہ ریفر کر رہا ہوتا ہے ایک جگہ پہ اب یہ لوگ پہنچ چکے ہوتے ہے کہاں پر اناتہ العلے میں اب اسی کے ساتھ وہاں بہاہر تین چار بندے ہوتے ہیں جو کی تینوں کے جنٹین کی طرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جنٹین اندر کی طرف کہانگوں سے جا رہے है اب وہ گارڈ یہ بات بول لہ invest ہے یہ بندہ بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ابھی جو نا تالے ہے وہ بند ہو چکا ہے کسے کسے ملنا ہے آپ کو بتاؤ اب وہ جنٹین سے پوچھ رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جنٹین کچھ بولتا ہی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بند ہے اب اسی کے ساتھ جنٹین دیکھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بند ہے اس کی تو یہ بندہ بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بند ہے آپ پلیس چلے جائیں یہاں سے اب یہ بندہ یہ بات بول لہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جنٹین سنتا ہی نہیں اس کی بات پل کی اُلٹا جا رہا ہوتا ہے اب جیسے ہم دیکھتے ہیں جنٹین جا رہا ہوتا ہے یہ بندہ گھوکے دیکھتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ینگ مین جیادہ نہیں بڑھلا تو آگے اب اسی کے ساتھ اس کا ہاتھ مطلب کندے پہ ہاتھ رکھتا ہے جیسی ہاتھ رکھتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تو پیچھے جائے گا پھر مر کے جائے گا تبھی اس بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ تو ماشٹر ہے اب جیسے اس بندے نے اس کے کندے بے ہاتھ رکھا ہوتا ہے اسے سمجھ مات چکا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ماشٹر ہے بھائی اس بندے کی پھٹکے چار ہونے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شٹ کیپٹین نے مجھے بولا تھا کہ کسی کو بھی اندر نہیں جانے دینا ہے نہیں تو لوچہ ہو جائے گا اور یہ بندہ یہاں پر پاورفول تو ہے اس ساتھ میں یہاں پر پرابلم کریٹ کرنے کے لئے ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ اور آتا ہے اب یہ ہوتا ہے ان لوگ کا کیپٹین جہاں پر ہم دیکھتے ہیں بندہ آ چکا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہی ہی لو سر اب اسی کے ساتھ نے یہ بندہ آئی رہا ہوتا ہے تب ہی جو گارڈ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کیپٹین سنو یہ بندہ نام ماسٹر ہے اس کے پاس جرور کوئی نوکی ٹیکنیک ہوگی اور پتہ ہے یہ بندہ نا مجھے ڈر ہے مجھے سک ہے کہ یہ بندہ یہاں پر پرابلم کریٹ کرنے کے لئے ہے اب ہم دیکھتے ہیں جو اس کا کیپٹین ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہی لو سر میں یہاں کا نا ہیڈ ہوں جو سیکیورٹی کارڈ ہے ان کا ہیڈ ہوں میرا نام ہے کینٹ اب یہ بندہ اپنا نام وغیرہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے ساتھی بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ماف کر دینا کیونکہ اس ٹائم پر جو نا تالے وہ بندہ ہے بچوں کی سیفٹی کے لئے ہم لوگوں نے نا تالے کو بند کر رہا ہے اب یہ بندہ یہ ساری باتیں بول لہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے تو پلیس آپ چلے جائیے جنٹلمن اب یہ بہت پیار سے بات کر رہا ہوتا ہے جنٹین سے جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا کتنے دکھ کی بات ہے جنٹین یہ بات بولتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اب وہ جیسی جاتا ہے نا ویسی ہم دیکھتے ہیں پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہے کینٹ کی طرف اب کینٹ کو جیسی دیکھتا ہے کینٹ در جاتا ہے تھوڑا سا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں گارڈ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہوں کیپٹین مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں اب کیپٹین یہ بات بول لہا ہوتا ہے مطلب گارڈ یہ بات بول لہا تھا اپنے کیپٹین سے کیپٹین بولتا ہے کیا رہا ہوتا ہے کہ فالتو کی باتیں مت کرو کہ زیادہ کوشن مت کرو رات کو دیکھنا ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا اب اسی کے ساتھ کینٹ یہ بات بول لہا ہوتا ہے گارڈ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یس بوس اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جنٹین سائیڈ میں آ چکا ہوتا ہے ایک کوپچے میں جانے کے بعد بول لہا ہوتا ہے کہ آج رات کو ہم لوگ اناتہ لے کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ہمارے پر چل کیا رہا ہے جنٹین یہ بات بول لہا ہوتا ہے کن سے ان دونوں سے اب اسی کے ساتھ جنٹین سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ جگہ ہے کیسے اور یہ جگہ میں کوئی جانی پہ جانی کی لگ رہی ہے ویسے تم لوگ جانتے ہونا اس جگہ کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے یہ بند ایک دوسری طرف مطلب ایک دوسری سکل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حسرے ہوتے ہیں اب جیسے حسرے ہوتے ہیں جنٹین انہیں دیکھ کے حسرہ ہوتا ہے جنٹین کو حالے کین کے اوپر ڈاؤٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن جنٹین کو ابھی تک مطلب اس نے کچھ کیا نہیں ہے ایسا اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں رات وغیرہ ہو چکے ہوتے ہیں کیپٹن وغیرہ آ رکھا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مطلب کچھ ہو تو نہیں رہے ہاں پر خیر تبھی گارڈ وغیرہ ابھی نگرانی وغیرہ کر رہے ہو تو سب کچھ صحیح چلہ ہوتا ہے اور تبھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سی کرنہ آتی بھی دکھائی دیتی ہے اور جنٹین بھائی ایک ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر ہوا ہوا میں بھائی بلڈنگ کے اوپر مہنچ چکا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ نیچے بھی آ چکا ہوتا ہے اندھوں کو لے گئے اب ہم دیکھتے ہیں تینوں کے تینے اندر آ چکے ہوتے ہیں مطلب بلڈنگ کے اندر آ گئے ہیں مطلب ہم دیکھ رہے ہو ہوا ہوا میں کود گئے اسی کے ساتھ یہ دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ارے کچھ عجیب لگ رہا ہے کیا نہیں نہیں کچھ بھی عجیب نہیں ہے چلو ٹھیک ہے اب یہ دونوں مطلب انہوں کو باندھیا ہوتا ہے اچھی طریقے سے لو بھئیا ہو گیا کلیار کیار ایک جگہ صاف ہو چکی ہوتی ہے یہ بندہ بول لہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وارکنگ ادھر کی طرف ہو سکتا ہے ایکسپیرمنٹ مجھے پتا ہے وہ سیکرٹ بیس ادھر ہی ہے وہ بندہ ادھر کی طرف بھی سارا کر رہا ہوتا ہے تب ہی جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر چلو چلتے ہیں اب اسی کے ساتھ تینوں کی تینوں جا رہے ہوتا ہے اس بلڈنگ کی طرف وہیں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے گارڈ بغیرہ جو ہے اس جگہ پہ نا مطلب نگرانی بغیرہ کر رہے ہوتا ہے یہ بندہ بول لہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پتا نہیں وارکنگ پہلے تو اتنی مطلب ٹائٹ سیکیورٹی تھی نہیں اب یہاں پہ نا کچھ زیادہ ہی ٹائٹ سیکیورٹی ہو گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں وہاں سے جو بک وینڈو ہے وہاں سے جانا چاہیے جانٹین نا بھائی انہوں کی طرف ہی دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کچھ بولتا ہے نہیں بس انہوں کی طرف ہی دھیان سے گھور رہا ہوتا ہے یہ بندہ کیا رہتا ہے کہ وارکنگ کیا ہوا کچھ ہوا ہے گا آپ کو اب جانٹین کو نا ان کے اوپر ڈاؤٹ وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن جانٹین کچھ بولتا ہی نہیں کیا رہتا ہے کہ چنتہ کنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بھائی گارڈ وغیرہ اپنی موج مستی کاٹ رہے ہوتا ہے اور جانٹین پیچھے سے چھپتا ہوا آرام سے وینڈوں میں پہنچ جاتا ہے مطلب لائٹ کی سپیڈ سے جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے درواز وغیرہ بھی ہو چکا ہوتا ہے بند اب یہ تینوں نا اندر آ چکے ہوتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ بول رہا ہوتے کہہ رہا ہوتے کہ جو ایکسپیرمنٹ ہے نا وارکنگ وہ سیکریٹ بیس پہ مطلب جو سیکنڈ فلور ہے وہاں پر ہونے والا ہے یا پھر ہو رہا ہے اب یہ تینوں کے تینوں پہنچ رہے ہوتے ہیں کہاں پر سیکنڈ فلور پہ اب ہم دیکھتے ہیں جانٹین کہہ رہا ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے چلو ٹھیک ہے پھر بیسے میں بتا دو تمہارا جو سائیکلوجیکلی پروفائل ہے نا مجھے نہیں لگتا اتنا اچھا ہے جانٹین کو لیٹ ان کے اوپر ڈاؤٹ ہو چکا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بھائی دونوں اک دونوں ایک کوپچے والی جگہ پہ لے کے آ چکے ہوتے ہیں بانکر وغیرہ جو ایریہ ہوتا ہے وہاں پر جانٹین دیکھ رہا ہوتے کہ یہ بیس ہے اچھی بات ہے اب اسی کے ساتھ دونوں تینوں جو بھی ہیں اندر کی طرف آ چکے ہوتے ہیں اور تب ہی ہمیں ایک ریڈ کلر کا بٹن دباتے وہ دیکھتا ہے اب ایک بند نے ریڈ کلر کا جو بٹن ہوتا ہے وہ دبا وغیرہ دیا ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں دروازہ ہو گیا رہا ہو چکا ہوتا ہے بند اب دروازہ ہو چکا ہے بند جہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلاؤ بندہ بول لہا ہوتا ہے کہ ہوتے ہیں کہ working آپ an sweetie آپ آئیے اب یہ بندنا بس اندر جانے کی بات بول لہا ہوتا ہے دروازہ کھولنے کیلئے میں بات نہیں کر رہا ہوتا ہے جانٹین اندر آتا ہے ہمیں ہم دیکھتے ہیں دونوں کے دونوں بندے باہر کی طرف ہی ویٹ کر رہے ہوتا ہے تب ہی ایک اور بٹن دبائے جاتا ہے اب جیسی والا بٹن دبتا ہے نا بھائی ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں کے دونوں ترند بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے کیونکہ دروازہ بند ہونے سے پہلے نے باہر نکلنا ہوتا ہے کیونکہ جنٹین کو ان دونوں نے بند کر دیا ہوتا ہے جنٹین یہ بات نوٹس کر لیتا ہے اور حسرا ہوتا ہے کہہ رہا ہے کہ اچھا مجھے تو پہلے سی پتا تھا اور مطلب انگلی بگرہ کا اس سارا کر رہا ہوتا ہے بند جنٹین کے ساتھ اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں لائٹ وغیرہ ہو چکی ہوتے ہیں چالو اب جیسی لائٹ وغیرہ چالو ہوتے ہیں نا ساری ساری جو لائٹ ہوتی ہے وہ ساری ساری چالو ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہاں پہ نا کتنے سارے بندے آ جاتے ہیں کہ میں کیا ہی بتاؤں سارے بندے آ چکے ہوتے ہیں سبھی لوگوں نے گہر لیا ہوتا ہے کس کو جنٹین کو جنٹین دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی ایسے عجیب ہوگری پلین سے جنٹن بہت زیادہ حسرہ ہوتے ہیں مہیں ہم دیکھتے ہیں دوسرا علا بندہ بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اوہ اچھی بات ہے تو تمہیں پہلے سے پتہ چلی جاتا اور ابھی بھی گمنڈی بن رہے ہو اب تو تم گئے اب بھائی ہمارا جو ہے ہاتھ میں بجلی بغیرہ بھر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تو یہاں پر فس چکا ہے تو آج میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گا آج میں تجھے اپنے باپ کے لئے ماروں گا اب دوسرا علا بندہ نا یہ بات بولتا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھنے ہیں کیپٹین آتا ہے وار کنگ دیکھو ایک آدمی جو کی میرے باپ کے جتنا فیمس ہے میرے لئے کتنے بڑے سممان کی بات ہے نا اب یہ وہی بندہ ہوتا ہے جو کی کینٹ تھا اور جینٹین کے سامنے آکے کھڑا ہونے کے بعد دانت وغیرہ پھاڑ رہا ہوتا ہے جینٹین اسے دیکھتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا تو تو ڈراغن کنگ کو جانتا ہے ویسے ایک بہ بتا کیا ڈراغن کنگ جانتا ہے یہ سب تم کر رہے ہو جو اب ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہا 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 جب میں تیری منڈی اپنے باپ کے پاس لے کے جاؤں گا نا تب اسے سب کچھ پتہ ہی شل جائے گا جینٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں سچ بول لہا ہوں تو جو تمہارا پلین ہے اسے پہلی منع کر دیا ہوگا ہے نا ڈراغن کنگ نے اب جینٹین جیسی یہ بات بولتا ہے وہ جب پہلا والا بندہ تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کیا فالتو کی بات کر رہا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ بہت زیادہ ہی ڈر جاتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر اس بندے کو کیسے بتا وہی ہم دیکھتے ہیں جینٹین اسمائل پاس کر رہا ہوتا ہے تو مرنے والا ہے بھائی مرنے والا ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ بات بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تجھے پتا ہے میرے پاس کتنے سارے بندے ہیں جرہا دیکھ ابھی بھی تو یہاں پر ہیومن بننے ہی کوسز کر رہا ہے دیکھ جرہا ان لوگ کو اب ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنے بندے ہیں نا وہ سارے ایک سارے مارسل آرٹیشٹ ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو یہ چاکو ہے نا اس چاکو پہ پتہ ہے کون سا جہر لگا ہوا ہے یہ وہ جہر ہے جو ہماری لیٹس ٹیکنولوجی ہے اس کی ایک بوند ماتر ایک بوند پڑ گئی اور بڑے سے بڑا ہاتھی تک مر جائے گا پھر تو کس چیز تو کس کھیت کی ملی ہے بے بچہ ہے میرے سامنے اب جو کینٹ ہوتا ہے نا وہ یہ فالتوگری کر رہا ہوتا ہے بھائی ہم دیکھتے اس نے آٹر دے دیا ہوتا ہے سارے سارے جو بندے ہوتے ہیں بھائی اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھ جاتے ہیں اب اسی کے ساتھ سارے بندوں نے گیر رکھا ہوتا ہے جو انٹین کو ایک ساتھ سارے بندے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی دونوں بھائی آ جاتے ہیں آگے اٹیک کرنے کے لئے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ دونوں جڑوائیں بھائی ہم دیکھنے جün جیسے ان دونوں کو دیکھتا ہے بھائی جنٹین کو بہت زیادی گزش stub آ رہا تھا خیر دونوں بہت دور جا کے گرتے ہیں دونوں گیٹ میں جا کے بڑھ جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے نا جن ٹین پہلے ان جو چونٹوں موند چلنڈ ہوتے ہیں ان لوگ کو نپٹ آتا ہے اتنی تیزی سے آتا ہے نا بھائی پتہ ہی نہیں چلتا یہ لوگ پٹ رہے ہیں مطلب لگتا ہی نہیں کہ ایسے پٹ رہے ہیں ایک ایک اٹیک میں فائٹ سارے سارے دیر ہو جاتے ہیں بھائی ہم دیکھتے 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 اس بندے نے سب کو نپٹ آ دیا ہوتا ہے اور جتنی چاکو بغیرہ ہوتی ہے نا بھائی ہوا میں ہوتی ہے ساری ساری نیچے گر جاتی ہے اور یہ سارے سارا خراب ہو جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے ویشت ہو جاتا ہے اب جیسے کینٹ یہ سب دیکھتا ہے نا کہہ رہو تھا کہ کیا تو انسانی ہے نا بھائی بندہ کی آواجی نے نکل لی ہوتی ہے یہ بندہ بس یہ بات بول لہا ہوتا ہے جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں 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 تو تمہارا یہ پلان تھا اب یہ پلان ہے اب جنٹین یہ بات بول لہتا ہے اسی کے ساتھ جنٹین بول لہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تجھے بتا دوں میں بتا ہے بہت زیادہ ڈاؤن ٹوئرد انسان ہوں اسی لئے تمہارے پلان میں بس گیا جنٹین بہت زیادہ اثر ہوتا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ افکوس نہیں یہ میرا پلان نہیں ہے میرے پاس کچھ اور بھی ہے اب یہ انسان نہ پتہ نہیں کیا ایک چیز اور نکالتا ہے جو کی بڑی ختمناک لگ رہی ہوتی ہے نہیں ایسا مجھے لگ رہا ہے بٹ ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ اسمائل پاس کر رہا ہوتا ہے جیسے یہ بندہ اسمائل پاس کر رہا ہوتا ہے جنٹین کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہوتا ہے اس بندے کے اوپر کیونکہ یہ بندہ اسمائل پاس کر رہا ہے نا اسی لیے اب اسی کے ساتھ نا بھائی یہ بندہ فٹا فٹ جو وہ چیز ہوتی ہے وہ چھڑک دیتا ہے اس کے اوپر ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہے یہ بتا رہا ہوتا کہہ رہا ہوتا کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی بھائی وہ کیمیکل گیس ہے اب جیسی وہ چھڑکتا ہے بھائی ہم دیکھتے ہیں جنٹین کا ہاتھ وغیرہ لگاتا ہے اب جیسی ہاتھ لگاتا ہے بھائی کے ہاتھ وغیرہ پر سوزن وغیرہ آ جاتی ہے اور دانے وغیرہ نکل جاتے ہیں جنٹین یہ بات دیکھ کے تھوڑا دنگ رہ جاتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا اب اس کے ہاتھ پر دانے وغیرہ آ چکے ہوتے ہیں یہ بندہ بھائی ہوتا ہے کہہ رہتے ہیں انویسیبل وارکنگ اسے بھی نپٹا دیا یہ نام بڑے سے بڑے لوگوں کو نپٹا دے گا پھر تیری بوڑی کس کی جیچ کی ہے جنٹین دیکھتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے کیا یہ بندہ اپنا چاکو وغیرہ سب کچھ نکال لیتا ہے اور جنٹین کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وارکنگ آس تو نرک میں جانے والا ہے اب وہ اٹیک کر دیتا ہے جنٹین کے اوپر لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک ہاتھ آتا ہے اب یہ ہاتھ ہوتا ہے جنٹین کا اب ہم دیکھتے ہیں بھائی ہاتھ میں کچھ نسان وغیرہ ہوتا ہی نہیں ہے اب وہ گردن پہ ہوتا ہے سیدھا یہ بندہ دیکھ کے دنگ رہا جاتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے یہ کیسے اب جنٹین بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہا 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 ابے بچے تو میرے کو اس جہر سے ماننا چاہتا ہے چھوٹا موٹا جہر کچھ نہیں کام کرنے والا تجھے سچ میں لگتا ہے کہ چھوٹا موٹا جہر سے تو مجھے مار سکتا ہے جنٹین نے ایسا بول لہا ہوتا ہے یہ بندہ تو بہت زیادہ در چکا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں بھائی جنٹین نے ایسا اٹھا دیا ہوتا ہے اور یہ چیز نا قسم سے میرا مطلب پرشنل ہے بھائی قسم سے بتا رہا ہوں میں بھی ایک کیا کرتا تھا سکول میں اب ہم دیکھتے ہیں جنٹین نے ایسا نیچے پھیک دیا ہوتا ہے یہ بندہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جانے تو جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں تجھے جانے دوں گا لیکن ایک سرد پہ ٹھیک ہے اچھتا مت کر اب اسی کے ساتھ جن ڈین بول ہوتا ہے کہ یہاں اور چل کے بات کرتے ہیں یہ صحیح جگہ نہیں ہے جن ڈین اسے پرشنلی بات کرنے کی سوچ رہا ہوتا ہے یہ بندہ کیا رہواتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی چلو لے کے چلو مجھے جان لے کے چلنا ہے اب اسی کے ساتھ یہ بندہ جا رہا ہوتا ہے دروازے پر خود ہی اسی کے ساتھ یہ لوگ پہنچ چکے ہوتا ہے ایک دروازے کے اندر مطلب ایک روم کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ ایک سیگریٹ بیس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہی سیگریٹ ہوتا ہے اور اس روم کا نام ہوتا ہے دو سو تین دو زیرو تری خیر یہ میرے پاسورٹ کا نمبر نہیں ہے میرا پاسورٹ ہے یوں بتاؤں بے کہہ رہا ہم دیکھتے ہیں جنٹین بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو یہ انات آلے ہوتا ہے ایک ٹرپ تھا ہے نا مجھے فسانے کے لئے تو مجھے بتاؤ کہ جو اصلی ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے ڈراغن کنگ کا مطلب ہیومن ایکسپیریمنٹ وہ کہاں پر ہو رہا ہے جنٹین سیدھے سیدھے مددے کی بات پوچھ رہا ہوتا چائے پیتا ہوا اب جنٹین جیسی یہ بات پوچھتا ہے نا بھائی یہ بندہ بہت زیادہ دنگ رہ جاتا ہے اور بول لہتے کہہ رہا ہوتے پہلے آپ پرامس کرو مجھے جاننے دوگے اگر میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تو اب ہم دیکھتے ہیں جنٹین بول لہتا ہے کہہ رہا ہوتے کہ اگر تُنہیں مجھے کچھ نہیں بتایا نا تو ڈیفینیٹلی بتا رہا میں تجھے جان سے مار دوں گا لیکن ہاں اگر تُنہیں مجھے سب کچھ بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ تو بچ جائے اور میں تجھے جندگی بخص دوں اب جنٹین چاہے پیتا ہوا یہ بات بول لہتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ بول لہتا ہے کہہ رہا ہوتے کہ ایکچولی وہ جو ہیومن ایکسپیریمنٹ ہے وہ ابھی تک اوپن نہیں ہوا ہے ڈاؤن سیٹی کے اندر اب یہ بندہ یہ بات بول لہتا ہے اور بول لہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ لانگی اور لانگ پو جو کی ریسپونسیبل ہے اس چیز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں بندہ یہ بات بولتا ہے جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے کہ آہ ویری گوڈ ویری گوڈ یہ بندہ بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیس وارکنگ مجھے ماف کر دو مجھے نا فورس کیا گیا تھا یہ سب کرنے کے لیے میری فیملی ان کے ان کے ہاتھ میں ہے اور میری بوڈی کو جہر دی گیا تھا اگر میں ان کی بات نہیں مانتا تو میری فیملی کو مار دیا جاتا اب ہم دیکھتے ہیں بھائی دیکھتے دیکھتے ہیں یہ بندہ وارکنگ کے آگے جو جاتا ہے مطلب بیٹھ کے گھٹنے پہ آ چکا ہوتا ہے اور بول لاتے کہہ رہا ہوتا ہے جو ہی میں نے کچھ بولا ہے وہ بلکل سچ بولا ہے پلیس میری بات پہ بروسہ کیجئے لیکن ہم دیکھتے ہیں جن ٹین بول لاتے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے خیر تب ہی یہ بندہ بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیس ماف کر دو مجھے جن ٹین بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک بات بتا ہے کیا تو ڈیتھ اسکورٹ کو جانتا ہے اب جنٹین یہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے یہ بندہ کیا رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا اب یہ بندہ صاف انکار کر دیتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں وہیں ہم دیکھتے ہیں جنٹین ہس رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا تو ویسے میں تیری جندگی جو ہے دینا چاہتا تھا لیکن میں نہیں دینا چاہتا اب جنٹین یہ بات بولا ہوتا ہے جیسے بہت بولتا ہے یہ بندہ بولتا ہے ہے جن ڈین کہہ رہتے ہیں کہ اچھا تو تو مجھے جیسے کہ پ empieza یہاں بندہ ہے نا یہ بندہبولتا ہے کہ اہاں میں نیا ممبر اہو بندہacağım ہوتا ہے جن ڈین کہہ رہتے ہیں کہ اچھا مجھے نہ اسکورٹ چاہئے میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں پر جاؤ اور میرا کام کرو مجھےkunستان حسین ہوگی کوئی بتاؤ اب یہ بندہبولتا کہہ رہتے ہیں کہ نہیں کوئی پروبلم نہیں ہوگی اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بھائی یہ بندہ فٹا فٹ ایک چیز بغیرہ دیتا ہے کہہ رہا تھا کہ یہ لیجئے اب اسی کے ساتھ اس نے ٹریکنگ بغیرہ جو بھی ہے وہ سب کچھ لگا دیا ہوتا ہے ٹریکنگ بغیرہ لگ چکی ہوتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں جن ٹین بھی ہو جاتا ہے اور بول لہتا ہے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے پھر اب دیکھو تمہیں میرے لئے گام کرنا ہے اچھی بات ہے یہ اور اگر تمہیں اچھا گام کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں زندگی دے دوں اور ہو سکتا ہے تمہیں ریپورٹ بھی دے دوں کیوں بتاؤ جن ٹین یہ بات بول لہا ہوتا ہے جیسے یہ بات بولتا ہے بھائی یہ بندہ تھوڑا کھوس ہو جاتا ہے اور بول لہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کم آنڈر کے ٹھیک ہے آپ جو بولو گے میں وہی کروں گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں جن ٹین اس کے پاس آتا ہے کان میں کچھ بس بس آتا ہے اب اسی کے ساتھ جیسے بندے کو پتہ چلتا ہے یہ بندہ آنا جیسے تیسے کر کے ساز جو ہے اندر کے طرف لے رہا ہوتا ہے اور بھائی کے مطلب کیا یہ بول لوں میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ وارکنگ یہ یہ چیز اب وہ بہت جالا ڈر چکا ہوتا ہے جن ٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھ لو بھائی تمہارے اوپر ہے اگر چوس کرنا ہے یا پھر مرنا ہے دیکھ لو تمہیں جن اسی ہے یا پھر موت چاہیے اب اسی کے ساتھ یہ بندہ بولتا ہے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں کرنے کے لئے تیار ہوں اب اسی کے ساتھ جن ٹین کھڑا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر بعد میں ملتے ہیں اور کیا اور ہاں میں تیار ہوں گوٹ نیو سننے کے لئے ٹھیک ہے کب لے کیا آ رہا ہے آ رہے ہو تم جلدی بتا دینا میرے گو ٹھیک ہے یہ بندہ بہت جالے در جاتا ہے اب سین سے اٹھتا ہے ہمیں پتہ جالتا ہے بھائی یہ دونوں جو دونوں بھائی بھائی ہوتے ہیں دونوں اٹھتے ہیں اب جیسی بندہ اٹھتا ہے جاگتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں کیا ہم فیل ہو گئے اب وہ بندہ یہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی اپنے لیڈر سے پوچھتا ہے جو کہ اس کا کمانٹ کیپٹن ہوتا ہے بولتا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم فیل ہو گئے لیکن ہاں ہمیں ایک ریجلٹ مل چکا ہے اب وہ بندہ خوش ہوتا ہوا یہ بات بول لہا ہوتا ہے یہ دونوں حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہہ رہتے ہیں ہاں کون سا ریجلٹ اب یہ دونوں یہ بات پوچھ رہے ہوتے ہیں وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹ کھڑا ہوتا ہوتا ہوا بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس جو بائیو کیمیکل گیس تھی نا اس سے پتہ ہے جینٹ یا جو مطلب ہمارا آف ہوتا الوارکنگ اس کے اوپر اٹیک تو کیا لیکن وہ گھائل نہیں ہوا لیکن ہاں اس سے چوٹ تو لگی نا یہ بات تو ہے اب اسی کے ساتھ یہ بندہ بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر لانگ ہی فٹ آفٹ میرے کو لے کے چلو ڈراؤن کنگ کے پاس ٹھیک ہے کیا اپورچینٹ یہ اچھی گھا سی ہاں اس کے اوپر اٹیک کروائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ یہ بات بول لہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ دوسرا بندہ بولتا ہے کہ کہیں تم ڈرائگن کنگ کو دھوکہ تو نہیں دینے والے ہو اب بھائی ان دونوں بھائی بھائی کو ڈاؤٹ ہو رہا ہوتا ہے اس بندے کے اوپر یہ بندہ کیا رہا ہوتا ہے کہ absolutely not میں نہیں کرنے والا ہوں ایسا چنٹہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے یہ بندہ کیا رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ ایسا کچھ نہیں کرنے والے ہو ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں اب اسی کے ساتھ نہ بھائی سین سیفٹ ہوتا ہے ہمیں ڈرائگن جو کنگ ہوتا ہے اس کا ویلا وغیرہ دکھائے دے رہا ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ تھپڑے تھپڑا مار جا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے یہ حالے کچھلے گئیں کہ میں نے تجھے کتنی بار کتنی بار بولاتا ہے یہ سب نہیں کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں جو لیڈر ہوتا ہے اس نے دبا دبا کے تھپڑ تھپڑا مار دی ہوتا ہے اور بول لہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تجھے بولا تھا کچھ بھی جلد باجی میں مت کر لیکن سالم میری بات ہی نہیں مانتا ہے اب یہ بندہ ہوتا ہے ڈرائگن کنگ کا جو لیڈر ہوتا ہے اب اسی کے ساتھ یہ بندہ بس معافی مانگ رہا ہوتا ہے جو کینٹ ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیس بہت سامیں معاف کر دیجئے ہم سے گلتی ہو گئی اب یہ بندہ بولتا ہے کہ اچھا حالانکہ تم لوگوں نے اچھا گام کیا اس بار وارکنگ کو مطلعہ تم نے نقصان تو بچایا ہمارے بائیو کیمیکل گیس سے تو اس چکر میں اسے بہت غیل تو ہونا پڑا ہوگا تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا اسے ٹھیک ہونے کے لئے تو اچھی بات ہے ہمارے لئے اب یہ اپنی موچ پہ تاؤ دیتا ہوا یہ بات سوچ رہا ہوتا ہے لیکن بھائی میں بتا دوں وارکنگ کو کچھ نہیں ہوا قدو فرق نہیں پڑا اس کے اوپر یہ بندہ خوز ہو رہا ہوتا ہے کہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ exactly boss میں بھی آپ کو یہ سمجھانی کچھ کر رہا ہوں وہ کہاں پر ہے مجھے پتا ہے میں نے اس کے اوپر نا ٹریکر اپوٹ کر دیا ہے اب اس کی جہاں جو بھی لوگ اسطن ہوگی مجھے پتہ چلتا رہے گا تو یہ اچھا موقع ہے اگر ہم اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اپنا ایک ہی سٹریک مستو جان سے مار دو اب یہ بندہ بھڑکا رہا ہوتا ہے اس بندے کو کس کے خلاف چینٹین کے خلاف مطلب ماننے کے لئے اکسارا ہوتا ہے اور بول لہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے یہ گوڑ فادر ابھی لیٹ نہیں ہوا ہے یہ اچھی اپورچنٹی ہے آپ پلیس میری بات مانیے اب ہم دیکھتے ہیں جو اس کا گوڑ فادر ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو میں ابھی سچ میں نہیں پتا ہے کہ آپ ورکنگ ہے کون اب یہ گوڑ فادر یہ بات بول لہتا ہے مطلب ڈراغن کنگ کہہ رہا ہم دیکھتے ہیں اور بول لہتا ہے یہ کہ تم نے ہی تمہاری حمت کیسے بھئی مجھے دھوکا دینے کی بتانا جرہا اب یہ بندہ بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بосс میں نے آپ کو دھوکا نہیں دیا میں آپ کو کبھی دھوکا نہیں دھونگا اب وہ بس منا کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں دیکھتے دیکھتے ہیں اس بندے کے پرانت کیا ہی بولیوں میں نے پٹ چکے ہوتے ہیں اب یہ بندہ تو ٹپک چکا ہوتا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا اب ڈریکن کنگ بولتا گیا رہا تھا کہ میں جانتا تھا وار کنگ نا کیسا انسان ہے ایک گلتی بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی اور اسی لئے میں نے تم لوگوں کو بولا تھا کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور اس بندے نے بینا کچھ جانے سوچے سب کچھ کر دیا تو اس لئے میں نے اسے مارا ہے اور اس بار نہ میں بتا رہا ہوں میں اچھی طریقے سے کروں گا سب کچھ پلان کے حساب سے کروں گا سالہ کچھ رہا اور اسے کرس کر دوں گا باقی ہاں یہ لو اپنے اپنے حساب سے پنیسمنٹ لے لو ٹھیک ہے مارو اپنے آپ کو اب ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ یہ بات بول لہتا تلوار وغیرہ پکڑا دی ہوتی ہے ان دونوں نے تلوار پکڑ لی ہوتی ہے اور دیکھتے دیکھتے نا بھائی دونوں نے اپنے اپنے جانگوں پہ نا تلوار گوشا دی ہوتی ہے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کونسی پنیسمنٹ ہوئی خیر اسی کے ساتھ یہ بندہ خوص ہو رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا کہ ٹھیک ہے جاؤ جا کے ہیل کر لو اب بھائی یہ کیا بات ہوئی پہلے نقصان پوچھانا اور اب ہیل کرنا ویسے یہ بات بھی صحیح ہے پنیسمنٹ تو ملنی چاہیے to be very honest وہیں ہم دیکھتے ہیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یاد سے بینا میری پرمیسن کے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اب یہ دونوں ہاں میں جواب دیتے ہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یس گوڑ فادر اسی کے ساتھ دونوں دونوں جو ہے پیر پکڑتے ہو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اپنا اپنا اب سین سیفٹ ہوتا ہے ہمیں نے ایک بلڈنگ کا سین دکھائی دے رہا ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں میک جی وغیرہ جو نورلز ہوتا ہے وہ کھائے جا رہا ہوتا ہے اب یہ اور کوئی نہیں ہوتا بلکہ ہمارا ٹینک ہوتا ہے جو کہ بول لہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کیا ہمیں سپورٹ کے لئے بندے بلانے چاہیے تب ہی ہمیں ہماری کریس مل جاتی ہے جو کہہ رہی ہوتی کہ نہیں مجھے تو ایسا بلکل بھی نہیں لگتا پتہ گیا یہاں پر نہ صرف دو ہی بندے ہیں جرہ دیکھو یہاں پر گریم بھی آ رکھا ہے اس کے بندے بھی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکی بول لی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ وہی جو تم سوچ رہے ہو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم دو وہ دو تو تم ہار جاؤ گے کیا ٹینک بول لہتا ہے کہہ رہی ہوتی کہ افکوس نہیں میں نہیں ہارنے والا ہوں اب ٹینک بھائی فل گمنڈ میں آ چکا ہوتا ہے کہہ رہتا ہے کہ میں نہیں ہار ہوں گا یہ لڑکی بولتا ہے کہہ رہی ہوتی چلو چلتے ہیں پھر آج نہ ہم گریم کو پکڑ لیں گے کیپٹن کے پاس پکڑا دیں گے اور مجھے کریں گے میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں اب اسی کے ساتھ بھائی سارا وغیرہ کر رہی ہوتی ہے ٹینک کھڑا ہو جاتا ہے کہہ رہتا ہے کہ چلو چلتے ہیں اب دونوں بھائی بہن ہو چکے ہوتا ہے ریڈ ہی چلنے کے لئے خیر وہ اس کی بھائی ہے مطلب بہن ہی ہے اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں سین سیپٹ تھا ہمیں پھر سے ایک گولڈن جو بلڈ ہوتے ہیں وہ دکھائی دیتی ہے اب ڈیتھ جو سکورڈ ہے مطلب یہ ٹین ان کا لیڈر ہے جو ہے یہ گریم اب اس کا نام ہوتا ہے گریم جو کہ رام سے مست چیئر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور ان کا پلان ہوتا ہے تب ہی ایک بندہ بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے بہت بہت ان دونوں نے ہمیں دیکھ لیا وہ لوگ ہماری طرف ہی آ رہے ہیں اب وہ بندہ یہ بات بول لیا ہوتا ہے کیپٹن کہہ رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑیا کیا اور تب ہی یہ بندہ بولتا ہے کہہ رہا ہوتا que بس دو ہی بندے ہیں وار کنگ نہیں ہے اور ہاں یہ وار کنگ کے اندر کام کرتے ہیں جس کا نام ہے ٹینک اور دوسرے کا نام ہے اساسین یہ دونوں ہی ہیں تب ہی لیڈر بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ دونوں بہت لمحے سام rapid جو اس لڑکی کو بڑی ہو گئی ہے ویسے king نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں صرف وہ دونوں ہی ہیں اب یہ بندہ نہ دیکھتا ہوا یہ بات بھول لہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ captain کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھا آنے والا ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لڑکی ہے وہ کتنی بڑی ہو چکی ہے مجھا آئے گا چلو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی ہو گئی یا پھر نہیں اب اسی کے ساتھ بھائی اس کے لیڈر نے گن بغیرہ تاندی ہوتی ہے اور یہ بندہ بھی ریڈی ہو جاتا ہے ماننے کے لئے اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بھائی جو اس کا لیڈر ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے بلکل ریڈی اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو چلتے ہیں اب سین سیفٹ ہوتا ہے تھوڑی در کے بعد کا سین دکھائی دیتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں سام بغیرہ ہو چکی ہوتی ہے اور یہاں پر ہوتا ہے کون جینٹیان جینٹیان پوچھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہوا کیا یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں جینٹین آت چکا ہوتا ہے اور وہ یہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہاں پر ہوا کیا تھا خیر تب ہی کو اساسین اور ٹینک ان دو نو کی فائٹ ہو گئی ان دونوں کو اٹک کر دیا کس نے گریمری پرنے اور یہ دونوں غیل بھی ہو گئے حالانکہ ٹینک تو ٹھیک ہے لیکن جو اساسی نے اسے جہر دے دیا تھا وہ ایک سٹرینج ٹائپ کا جہر تھا حالانکہ میں نے اسے سکسسفولی جو ہے انالیسز کر لیا بعد میں میں نے اس کا جو انٹیڈوڈ ہے وہ وغیرہ سب کچھ بنا دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں بٹلر یہ بات بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں انٹیڈوڈ وغیرہ سب کچھ بنا لیا چنطہ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے جینٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پھر تو اب اسی کے ساتھ نہ ہم دیکھتے ہیں بھائی یہاں پہ پٹی سٹی بنی ہوئی ہوتی ہے یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں کسے ماننے کے لئے لیکن بھائی خود ہی پٹ چکے ہوتے ہیں یہ لڑکی اس کی کنڈیشن بہت زیادہ ہی خطرناک ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جینٹین بہت جاتا ہے اب جیسی جاتا ہے بھائی دونوں دونوں دیکھ کے حیران ہو رہے ہوتے ہیں جینٹین پوچھ رہا ہوتے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سالہ اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں میں نے اسے ہرائی دیا تھا لیکن وہ بلکل بھی مارسل آرٹس کا فالو نہیں کر رہا ہے اس نے جہر دیا میرے کو اب ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ نہ جو بٹلر ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اساسین اور ٹینک میں تم دونوں کے دو دو پوائنٹ کٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں بٹلر نہ دونوں کے دو دو پوائنٹ کٹ کر رہا ہوتا ہے اس لیے کے ساتھ نہ ٹینک بہت زیادہ غصے مات چکا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگلی بارنا میں سالے کا سر بھوڑ دوں گا چھنٹا والی بات ہی نہیں ہے بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے میں جینٹین پوچھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک بار بتاؤ مجھے کی آخر ہوا کیا تھا کل رات کو ٹھیک ہے سچ سچ بتاؤ اور پوری ڈیٹیل میں بتاؤ اب وہ ڈیٹیل میں پوچھ رہا ہوتا ہے تب ہی یہ لڑکی بتاتی کہ ریوٹی کے ہائنیس ٹینک اور میں ہم دونوں نے سوچا تھا کہ وہاں پرنا صرف دو بندے ہیں میں نے دیکھ لیا تھا کہ جو گریم ریپر ہے اور وہ اپنے بندے کے ساتھ میں ایسی میری ججمنٹ تھی میں نے اسے دھیان سے دیکھا تھا پتہ چلا تھا کہ صرف وہ ہے اور ایک بندہ اور ہے اس کے ساتھ میں جب ہم وہاں پر گئے حالانکہ ہم لوگوں نے بہت اچھی کاسی پریکٹس کر لی تھی تو مجھے پتہ تھا کہ ہم لوگ اسے کیسے رہا سکتے ہیں تو پھر میں نے اسے حراب ہی دیا تھا لیکن پھر ہوا کیا انہوں نے ہمیں پھسا دیا اور انہوں نے کیا کیا جو بائیک ویمیکل جو پویزن ہوتی ہے اس سے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا اب وہ لڑکی نے یہ بات بول لی ہی ہوتی ہے وہیں ہمیں دکھائے دیتا ہے یہ جو بندہ ہوتا ہے بھائی اس نے جہر وغیرہ دے دیا ہوتا ہے اور یہ لوگ لڑک جاتے ہیں وہیں ٹینک بہت زیادہ ہی غصے میں ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سالے کو چھوڑوں گا نہیں وہ ایک سولڈر ہونے کا فائدہ غلط فائدہ اٹھا رہا ہے سولڈر کے بیچ میں ایسے کون لڑتا ہے بتانا جرہ اگر وہ جہر یوز نہیں کرتا تو پھر وہ لیٹا رہتا کپ کا وہ مارا جاتا آپ کے سامنے لیٹ رہا ہوتا اب ٹینک یہ بات بول لہا ہوتا ہے جینٹین بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ارے گدے ڈیڈ اسکورٹ پتا ہے وہ اساسینیشن کو مارنے کے نام پر ہی جانے جاتی ہے فائد کے دوران یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ تم سیدھے لٹ رہے ہو کیسے لٹ رہے ہو تمہیں مس جیتنا ہوتا ہے سمجھے تمہیں نہیں پتا ہے کہ یہ سب اب جینٹین اسے لب لطاڑ رہا ہوتا ہے یہ بندہ تھوڑے دل کے لئے چھپ ہو جاتا ہے جینٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ دوبارہ پوائنٹ کٹ کرو اس کے اب ہم دیکھتے ہیں بٹلر دوبارہ پوائنٹ کٹ کرتا ہے یہ بندہ پھر سے حیران ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ جو لڑکی ہوتا ہے نا وہ کہہ رہی ہوتا ہے کہ سوری بوس اس بار ہم اس بار اگلی بار سے ایسا نہیں ہوگا حالانکہ وہ بندہ اسے بھی بہت کہہری چھوٹ لگی ہے ایسی بات نہیں ہے اب یہ لڑکی یہ بات بول لی ہوتی ہے جینٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم دونوں ریشٹ وغیرہ کرو تب تک کے لئے بات میں ہم دیکھیں گے بٹلر تم میرے ساتھ آؤ اب اسی کے ساتھ یہ دونوں ریشٹ وغیرہ کر رہے ہوتا ہے جینٹین جا رہا ہوتا ہے بٹلر کے ساتھ میں اب سین سیپٹ ہوتا ہے باہر کا سین دکھائی دے رہا ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں جینٹین آ چکا ہوتا ہے ایک بڑی سے کھلے مدان پر اب وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے تو بتاؤ بٹلر تم کیسا سوچتے ہو اس بارے میں اب ہم دیکھتے ہیں وہ جینٹین جو ہوتا ہے وہ بٹلر سے پوچھ رہا ہوتا ہے یہ آخر تمہاری کہہ رہا ہے اب جو بٹلر ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو ڈیالسکورڈ ہے انہیں ڈرائگن کنگ نے ہی تو ہمپل�이 کر رہا ہے لائک ان کے جو بندے ہیں احر درائیگن کنگ کہی تو بندے ہیں اور یہ لوگ گئے کام پر ہے یہ سارا کام تمہارے پر depend کرتا ہے یہ بندہ کیا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے بوس میں اچھی طریقے سے کل لوں گا investigate وغیرہ اچھی طریقے سے کل لوں گا چنتہ کننے والی بات ہی نہیں ہے جنڈین کیا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے ویسے ہی تمہارے حساب سے like tank اور assassin ان دونوں کا اگر team up ہو جائے نا تو یہ actually مجھ سے ہرا سکتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے اگر poison gas نہ ہوتا تو یہ بندہ بولتا کہہ رہتا ہے کہ ہاں ایسی بات تو ہے اب جنڈین بول لہتا ہے کہہ رہتا ہے لیکن یہ ہمیسا نہیں ہونے والا ہے اب اسی کے ساتھ جنڈین کہہ رہتا ہے کہ دیکھو تمہیں نہ دھیان سے کیرفل ہونے پڑے گا اب یہ بندہ کہہ رہتا ہے کہ yes boss میں دھیان دوں گا highness اب ہم دیکھنا ہے وہ یہ بات بول لہتا ہے اسی کے ساتھ جنڈین جاننے سے پہلے بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تو میں نے تھوڑا ہسنا چاہیے نہیں تو تم پتہ ہے پیرلائز ہو جاؤگے ہس لو تھوڑا ٹھیک ہے باقی میں جا رہا ہوں جنڈین بات بولتا ہے باقی میں جا رہا ہوتا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں بھائی یہ بندہ تھوڑی عجیب سی smile ہستا ہے ہی 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 خیر جانے تو بھائی الگی smile ہے اب اسی کے ساتھ سین سفٹ ہوتا ہے ہمیں نا چین فیملی کا گھر بغیرہ دکھائے دے رہا ہتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں بھائی دونوں دینوں بندے آ رکھے ہوتے ہیں اب یہاں پنہ جو مطلب یہ ڈیڈ اسکورٹ کا بندہ تھا جو لیڈر تھا وہ بھی آ رکھا ہوتا ہے ساتھ ہی ای فیملی کا ہیڈ بھی ہوتا ہے جس کی فائٹ ہوئی تھی لاشٹ اپیسوڈ پہ آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا اب اسی کے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں بھائی یہاں پنہ وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے مطلب سویڈ بندہ تب ہی جو جو ای فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں گے چوٹ لگی ہوئی ہے اب جو ڈیڈ اسکورٹ کا بندہ ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں تھوڑی بہت چوٹ آئی ہوئی ہے تب ہی ہیڈ بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا آئی ہوپ کی ہمارا جو پلین ہے اس سے ایفیکٹ نہیں ہوگا لائک اس میں کوئی ارچنے وغیرہ پیدا نہیں ہوگی تب ہی ایک ہاتھ آتا ہے یہ اور کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ ڈرائگن کنگ کا ہاتھ ہوتا ہے جو کہ یہاں پر آ چکا ہوتا ہے بول لہا ہوتا ہے کہ جنٹلمن آج کی جو میٹنگ ہونے والی ہے وہ افیشلی میٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تم لوگوں تو پتا ہی ہوگا کہ آج کی میٹنگ کسی لئے رکھیا ہے نا اب ہم دیکھتے ہیں جیسی وہ بندہ آتا ہے نا ساری سارے بندے اٹھ جاتے ہیں اور گریٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈرائگن کنگ کو اب یہ ان سب کا ہیڈ ہے وہی ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ کیا رہا ہوتا ہے گریم ریڈر آخر بتاؤ پائے کیمیکل کیس کیسی ہے کیا وہ اچھا کام کر رہی ہے یہ بندہ بتاتا ہے کہ ہاں ملکل اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے بہت فاشلی ورک کرتی ہے ہماری ابھی فائٹ ہوئی تھی ان دنوں کو وہ جلدی ہرا دیا حالانکہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ ہم ہر بار یوز نہیں کر سکتے یہ بندہ بتاتا ہے ڈرائگن کنگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے لاش نائٹ میرے آدمیوں کی بھی فائٹ ہوئی تھی وارکنگ کے ساتھ میں حالانکہ وارکنگ کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑ رہا ہے اس کے لئے سب کچھ یوزلس ہے بیکار ہے بیکار یہ بائیو کیمیکل گیس اب ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ لیکن کوئی بات نہیں یہ بیسک گیس تھی ہمارے پاس اس کا سیکنڈ لیول بھی آ چکا ہے یہ والی گیس نہ بہت قطرناک ہے اب یہ بندہ دوسرے گیس کے بارے بتا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے اندر بہت سارے مین پاور اور ریسورسز یوز کر دیا ہے اب میں نے اسے بنائی دیا ہے ہوالی ہے جنٹین نے یہ سب کچھ پہلے سے گیس کے لیہا ہوتا ہے تبیہ ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس میں ایک کار آتی ہے جنٹین نے اس کار کے نمبر پلیٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آرے یہ کار تو یون کی لگ رہی ہے اب جنٹین جیسی دیان سے دیکھتا ہے نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کیوٹو کی کار ہے تبیہ کار اس کے ٹھیک سامنے آکے رکھتی ہے اب کار تو رکھ جاتی ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کار کا دروہ جب اگر ابھی کھل جاتا ہے جنٹین بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے کون نکل لائے تب ہی پتہ چلتا ہے ایک سرونٹ ہوتا جو کہ باہر نکلتا ہے اور بول لہا ہوتا ہے کہ کیا تم وارکنگ ہو اب یہ نا یہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے جنٹین سے جنٹین کچھ بول دانی ہے تھوڑی دیر کے لیے وہیں ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ بول لہتا ہے کہ میرے ماسٹر نا کار کے اندر ہے پلس آپ میرے ساتھ آئیے تب ہی جنٹین دیان سے دیکھتا ہے کار کے اندر جہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اب جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی کون ہو تو ہم دیکھتے ہیں اجر آ جا کے اب اسی کے ساتھ جنٹین وہ آر جا رہا ہوتا ہے کار کے اندر دوسری طرف سے جاتا ہے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے پتہ چلتا ہے ہمیں ہماری ایک نئی کرس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اب یہ ہماری نئی کرس اس لیے ہے کیونکہ تمہیں آگے پتہ چلی جائے گا وہیں ہم دیکھتے ہیں ہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ بول لی ہوتی ہے کہہ رہتی کہ آپ پلیس بیٹھ جائیے اور بریک لے لیجئے اب جینٹین کچھ بولتا نہیں ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے مجھا آئے گا ایک لڑکی مجھا آئے گا اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بھائی یہ لوگ ایک ایریا میں آ چکی ہوتے ہیں جہاں پہ پہاڑ وغیرہ لگ رہے ہوتے ہیں مطلب اس ٹائپ کا یہ ایریا ہوتا ہے دھوڑی در کے بعد کار آگے رکھتی ہے دروازہ وغیرہ بھی کھلتا ہے اور جینٹین باہر نکل جاتا ہے اسی کے ساتھ میں وہ لڑکی بھی آ چکی ہوتے ہیں کہہ رہتی کہ پلیس آپ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک ویلا بھی دکھائی دیتا ہے جہاں پہ یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں دروازہ وغیرہ ہو جاتا ہے اب جینٹین دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دروازہ ہو چکا ہے کیا مطلب کہ یہ میرا ریب وغیرہ تو نہیں کرنے والی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ پلیس آپ بیٹھ جائیے اب وہ بہت زیادہ ہی رسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے جینٹین کی وہی ہم دیکھتے ہیں جینٹین بیٹھ چکا ہوتا ہے وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ میرا نام باؤ ریو سی ہے اور میں بائی فیملی سے ہوں اب وہ یہ بات بتاتی ہے کہہ رہی ہوتی کہ باؤ ریو یون جو کی میرے دادا جی تے اب جیسے یہ بات پتا چلتی ہے جینٹین کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو تم باؤ ریو یون کی پوتی ہو یہ تو اچھا ہوا کیا ہوا تمہاری فیملی کو کچھ ہوا ہے گا تمہاری فیملی کو اب ہم دیکھتے جینٹین یہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ ایکچلی بائی فیملی جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اب اس کی بات کرنے کا طریقہ بھی چینج ہو جاتا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکی ترنک کڑی ہو جاتے ہیں کہہ رہتے ہیں کہ پلیس فارکنگ آپ پلیس میری مدد کیجئے اور دیکھتے دیکھتے ہیں یہ لڑکی گھٹنوں پر بیٹھ جاتی ہے اور کہہ رہتے ہیں کہ پلیس میری فیملی کو بچا لیجئے اب جن ٹین جیسے یہ چیز حرکتیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ طرح اس کے پاس جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیس یہ سب مت کرو یہ سب کرنے ہی کوئی جورت نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ آخر ہوا کیا تمہاری فیملی کے ساتھ میں اب جن ٹین اس کی فیملی کے بارے ہم پوچھ رہا ہوتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکی بہت زیادہ ہیجیٹیڈ ہو رہی ہوتی اور ساتھ میں بول لی ہوتی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ میرا بھائی کو جانتے ہو جس کا نام بھائی ماؤ ہوا تھا اب ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے بھائی کے بارے ہم بتاتے ہیں جن ٹین کہہ رہا ہوتے ہیں کہ ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اسے ایک بار دیکھا تھا کیا یہ مانٹر تمہارے بھائی سے ریلیٹڈ ہے جن ٹین یہ کوسن کرتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکی بتاتی کہہ رہا ہوتی کچھ ٹائم جو جتنے بند ہیں ہمارے نیچے کام کر رہے تھے ان لوگوں نے کیا کیا ہمارے ہی نیچے ایک بہت بڑا کسینو وغیرہ کر لیا اس کا مطلب جوا سے ہے وہی ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکی بتا رہی ہوتی کہہ رہی تھی کہ اس کے بعد سے انہوں نے کیا کہ بھائی فیملی کے جتنے کنیکشن تھے اس کے تروں ان لوگوں نے جو فیکٹری وغیرہ ہے اس پر مطلب اس کے جو پرائیزز ہے وہ ہائی کر دیے اور پھر اس کے پاس انہوں نے ایک سی کریٹ لی ایکسپیریمنٹ جو لیب ہے وہ کریٹ کر دی اب جنٹین کہہ رہا ہوتی کیا ایکسپیریمنٹ والی لیب یہ لڑکی بتاتی کہہ رہی ہوتی کہ ہاں حالکہ مجھے اس ایکسپیریمنٹ کے ڈیٹیل وغیرہ نہیں پتا اور اس کے بعد سے میں نے اپنے دادا جی کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے یہ لڑکی یہ بات بول لی ہوتی ہے وہی ہم دیکھتے ہیں کہہ رہی ہوتی کہ اس کے بعد سے نہ میرے کوئی ایک بندے نے بتایا کہ آپ جانتے ہو اور آپ ہے ڈاؤن کے اندر ہی ہو تو پھر میں آپ کے پاس آگئی میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا میری فیملی میں کہ میں آپ کے پاس ہوں تو پلیس میں کوئی میری مدد شروع کرنا اب جنٹین یہ بات سن رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا تو تم کار میں بات نہیں کرنا چاہتے تھی کیونکہ تمہیں لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی مطلب مائک وغیرہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے کچھ اب ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکی یہ بات بول لی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ پلیس میری فیملی کو بچا لو میرے کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے میں بھیق مانگتی ہوں میری فیملی کو بچا لو یہ لڑکی بہت زیادہ ہی گرد کر رہی ہوتی ہے جنٹین کے سامنے جنٹین کچھ بولتا نہیں ہے وہیں ہم دیکھتے جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا تو تم میرے سے مدد کیسے مانگ سکتی ہو کیونکہ تمہیں تمہیں پہ بروسہ ہی نہیں ہو رہا ہے اب جنٹین یہ بات بولتا ہے کیونکہ بھائی اس لڑکی نے اپنا ایک بندہ پیچھے کھڑا کر رکھا ہوتا ہے جنٹین جیسی بات نوٹس کرتا ہے وہ بندہ یہ بات بول لہا ہوتا ہے یہ لڑکی سمجھ جاتی ہے اور تب ہی اس لڑکے کو جانے کا عصارہ کر رہی ہوتی ہے اب دیکھتے دیکھتے وہ بندہ جا چکا ہوتا ہے تو میں تمہاری ہیلپ جرور کروں گا اب اسی کے ساتھ یہ لڑکی تینکیو بغیرہ بول لہی ہوتی ہے اب یہ لڑکی خوش تو ہو جاتی ہے لیکن جنٹین بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں ہیڈ آنگ سے ہیڈ چھوڑ کے نہیں جانے والا میرے یہاں پر پرشنل کچھ کام ہے اس لئے چنتہ مت کرو میں پرشنلی تمہاری جو میٹر ہے وہ سالم نہیں کر پاؤں گا میں اپنے آدمیوں کو تمہارے ساتھ بیز دوں گا تاکہ جو ایلڈر بھائی ہیں وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے اور میں انہیں جلدی سے جلدی دھونکے نکالوں اب جنٹین یہ بات بولتا ہے جیسی بات بولتا ہے وہ لڑکی تینکس بول لہی ہوتی ہے اور اوکے بولتی ہے اسی کے ساتھ میں وہ بول لہی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ ایکچلی وہ جو پرسن ہے نا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ بہت پاورفول ہے تو تمہیں دھیان رکھنا ہوگا اب وہ یہ بات بول لی ہوتی ہے جنٹین کہہ رہا ہوتے ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی کا لینا دینا بھی اسی انسان سے ہو سکتا ہے نا کہیں وہ انسان ڈریکن کنگ تو نہیں ہے اب جنٹین جیسی یہ گیس کرتا ہے نا یہ لڑکی کمپلیٹلی سوگڑ جاتی ہے اب جرسی لڑکی کا ایکسپریسن چینج ہوتا ہے جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ اہو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے جو تکہ بیٹا وہ بلکل صحیح لگا ہے نا تمہیں بتا دوں جو ڈریکن کنگ ہے نا وہ ایکچولی میں یہی پہ ہی ہے ہے ڈاؤن کے اندر یہ تو بہت اچھی بات ہے اب یہ لڑکی بول لی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ ساید وہ ڈریکن کنگ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے مطلب میرے دادا جی سے ملنے کے لئے آتا جب میرے دادا جی کی تبھی ٹھیک تھاکتی بلکل اس کے بعد سے ان دونوں کے بیچ میں تھوڑا جگڑا وغیرہ ہو گیا اور پھر میرے دادا جی بیمار ہو گئے اب ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکی یہ بات بول لی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی کہ اس کے بعد سے میرے دادا جی اپنے ہی گھر کے اندر ارائش روکے رہے اور پھر میں نے اور میرے بھائی نے انویسٹیگیٹ تو کیا آلہ کی میرا بھائی جو ہے انویسٹیگیٹ کے بہت زیادہ قریبتہ لیکن فیل بہت کچھ ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں جنٹین سوچ رہا ہوتا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسا ڈرائگن کنگ نہ سے پھیڑا ہوں گی نہیں بلکہ بہت ساری کنٹری میں مطلب کچھ نہ کچھ حرکتے کرنے کی بارے میں سوچی رہی ہے خیر تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی بولتے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ڈرائگن کنگ کا کارنامہ ہو یہ بلکہ کسی اور کبھی ہو سکتا ہے باقی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس انسان نے جان بچ کے یہ سب کروایا ہو وہ میرے کو جان بچ کے تم سے ملوانے کے لیے یہ سب کر رہا ہو اب ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی یہ بات بول لے ہوتے ہیں جنٹین کہہ رہا ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اب یہ لڑکی یہ بات بول لے ہوتے ہیں جنٹین سوچ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ویسے مجھے بھی نہیں باتا ہے کہ آخری ٹرائگن کنگ آخر پلان کیا کر رہا ہے خیر جانے تو دیکھنے کیا ہوگا اب یہ بندہ بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر باقی چنتہ مت کرو میں دیکھتا ہوں اس میٹر کے بارے میں باقی میں کچھ لوگ کو بیز دے رہا ہوں ہماری جو پروٹیکشن بغیرہ وہ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اب یہ لڑکی اوکے بولتی ہے اور تھینکس بغیرہ بول لہی ہوتی ہے کہہ رہی ہوتا ہے کہ تھینکیو سو مچ بارکنگ اب اسی کے ساتھ جنٹین کھڑا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اسے فون بغیرہ نکالتا ہے کہہ رہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر حالانکہ ہمارے پاس ایک سولیوشن بھی ہے پروپلم کا تو چندہ کھڑنے والی بات ہی نہیں ہے میں اس بھائے اس ٹائم نا تمہارا ہم سے ریشٹ کرو حالانکہ یہاں پہ ریشٹ ان پیس لکھائیں ریشٹ ان پیس کا مطلب ہوتا ہے نہیں پڑ جانا بٹ کیا ہی بول سکتے ہیں وہی ہم دیکھتے ہیں جنٹین گہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں بعد میں یہ مٹر سولف ہو جائے گا چندہ کھڑنے والی بات نہیں ہے ریشٹ ان پیس کا مطلب ہوتا ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی بھی گریٹ وغیرہ کر رہی ہوتے ہیں جو کے پرنام کر رہی ہوتے ہیں کہہ رہی ہوتے ہیں میری فیملی آپ کے براتی بہت گریٹفول ہوگی آپ کے کارڈنیس بہت زیادہ اچھی ہے اب یہ ساری چیز چیز چل رہی ہوتی ہیں اب اسی کے ساتھ ہم نے ایک بہت بڑیا ایمپیریال جو ٹاور وغیرہ ہوتا ہے کیپیٹل وغیرہ وہ اس کا سین دکھائے دیتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمیں ایک ہوتل وغیرہ اس کا سین دکھائے دیتا ہے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دادا جی بائی فیملی بائی فیملی کی وجہ سے یہ جیسے اب کچھ ہو رہا ہے آئی ہوب کہ آپ میرے کو بلیم نہیں کرو گے تمہارا پہتا اتنا بھی کروئل نہیں ہے بائی فیملی کی وجہ سے ہوا اس نے منع کر دیا تو کیا ہی کر سکتے ہیں جو راز ہے وہ صرف وصرف ڈرائگن کنگ کے آدمی کر سکتے ہیں اور ہماری فیملی کر سکتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ یہ بات بولا ہوتا ہے حالانکہ یہ اسی کپ ہوتا ہے مطلب یہ اس لڑکی کا مطلب بائی ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ آتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ینگ ماسٹر میز جو ہے ایڈ آنگ پہنچ چکی ہے وہ وارگنگ سے مل چکی ہے انہوں نے ان سے کونٹیک کر لیا یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ well very good ٹھیک ہے پھر فٹا ہوت ڈرائگن جو کنگ ہے اسے ابھی کی ابھی میسز کر دو ہم لوگ اسے مارنے جا رہے ہیں مجھ آئے گا اب بھائی یہ بندہ اپنے ہی دادا جی کے جو ہے کھون کے پیاس میں پڑ چکا ہوتا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں سین سیفٹن دے ہمیں کیفی ایریہ کسین دکھائی دی رہا ہوتا ہے جہاں پر جنٹین آیا ہوتا ہے کافی بغیرہ پینے کے لیے اب یہ بندہ کافی بغیرہ پی رہا ہوتا تب ہی پول پر بات کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو بتاؤ ساری چیزیں رینج ہو چکے ہیں لوگ بغیرہ جو بھی ہے رینج ہو چکے ہیں یا اب سامنے سواج آتی ہے وہ بندہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ بھائی اس لڑکی کو نا جان مجھ کے ملنے کے لئے دیا گیا تھا کس سے جنٹیاں سے اب اسی کے ساتھ سین سفٹ تھا ہمیں بھائی فیملی کا ویلا کا سین دکھائی دی رہا ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کا جو نوکر ہوتا ہے نا وہ بھی آ چکا ہوتا ہے اور بول لہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مس آپ پلیس یہ کچھ پانی پھی لیجئے اب وہ پانی وغیرہ پھلا رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں چلے گا اگر آپ ایسے ہی کرتے رہو گے پھر آپ کی جو بوڈی ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جائے گی اور آپ کی بوڈی سہن بھی نہیں کر پائے گی پلیس آپ لے لیجئے اب وہ لڑکی تھینکیو بول لی ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تھینکیو سو مچ میری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ لگلی تم ہو میرے ساتھ ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ اب وہ لڑکی نا اس کی تھیل مطلب بہت زیادہ اس کی مطلب تاریف کر رہی ہوتا ہے یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھو گیا پی لو اب یہ بندہ نا بہت زیادہ یہ لائک اپسیٹ فیل کر رہا ہوتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکی کچھ بولتی نہیں ہے اسی کے ساتھ وہ بندہ بولتا کہہ رہا ہوتا ہے کہ وارکنگ کے آدمی بغیرہ بھی آ چکے ہیں اب یہ لڑکی پانی پینہ ہی والی ہوتے تب ہی رک جاتی ہے اور پانی نیچے جو پانی کا کلاس ہوتا وہ نیچے رکھ دیتی ہے اب اس جو مطلب نوکر ہوتا ہے اس بطنے نے کیا پانی کے اندر کچھ نہ کچھ ملا رکھا ہوتا ہے تب یہ لڑکی بول لے ہوتے کہہ رہی تھی کہ سنو وارکنگ کے جتنے آدمی ہیں انہیں کھانا پینہ اور سب کچھ اس بارے میں پوچھ لینا ٹھیک ہے ان سے اب یہ لڑکی نے یہ بات بول لے ہوتا ہے وہ بندہ بتاتا کہہ رہا ہوتا ہے اب اسے کی ساتھنا سیم شفٹ ہوتا ہے ہمیں بہر کا سین دکھائی دی رہا ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھیں ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے بھائیوں کو ویٹ نہیں کیا جا رہا ہے ہمیں ابھی جانا ہوگا دوسرا بندہ بولتا ہے کہا ہے سانت ہو جاؤ سانت جاؤ کبھی تک نا اس کا کوئی مسئل نہیں آیا جیسی مسئل آتا ہے ویسی ہم لوگ اٹیک کریں گے دوسرا بندہ بولتا ہے کہا رہا ہوتا ہے کہ مجھے اتنی اچھی خاصی اپورچنیٹی ملے گی وہ بھی بھائی فیملی کی ینگ لیڈی مجھا آنے والا ہے بھائی یہ لوگ نا حرکت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیں دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتے ہیں ہاں چلو بھائیو مجھے کریں گے چنتہ مت کرو بعد میں میں تم لوگوں مجھے کرواؤں گا دوسرا بندہ کہہ رہتے ہیں کہہ رہتے ہیں کیا تمہیں ایک گھنٹہ لگے گا نہیں 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 ایک گھنٹہ نہیں پہلے والا بندہ بول رہتے ہیں کہہ رہتے ہیں کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا سمجھے کھر اسی کے ساتھ بھائی سین سفٹ تھا پانی کے گلاس نیچے پڑا ہوا ہے اور پانی وغیرے پہلا ہوا ہے مطلب بھائی ہو گیا گھنٹ اب ہم دیکھتے ہیں جو بھائی ہوتی ہے وہ نیچے گر چکی ہوتی ہے اسی کے ساتھ وہ بندہ جو ہے معافی وغیرہ مانگ رہا ہوتا ہے کہہ رہتے ہیں کہ میس مجھے معاف کر دیجے اب وہ بندہ بھائی لویل تو ہے لیکن لویل نہیں بھی ہے یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت کائنٹ ہو میرے پرتی لیکن جو آپ کا بھائی ہے نا وہ بلکل بھی کائنٹ نہیں ہے اس نے دھمکی دیا کہ وہ میری بہن کے ساتھ نہیں مجھے بچانا ہوگا میں اس لئے منع نہیں کر پایا اب یہ بندہ نا مطلب کسی کہنی کی ویسے کر رہا ہوتا ہے اس نے میسے بھیج دیا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلان کامیاب ہونے کے بعد میں آپ سے معافی مانگ لوں گا وہی سین سیفٹ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے یہ بندہ باہر آ چکا ہوتا ہے جہاں پر اس کے سارے آدمی آ چکے ہوتے ہیں اور ان سب ہی لوگوں نے کب جا کر لیا ہوتا ہے سارے سارے بندے آتے ہیں کہہ رہا ہوتا ہے good job good job اب یہ بندہ آتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جب ہم واپس آئیں گے نا تب کیپٹن کو میں تمہیں بتاؤں گا وہ تمہارے لئے کچھ نگستہ کریں گے ٹھیک ہے یہ بندہ یہ بات بول دا ہوتا تعلیم جاتے ہوئے کہ یہی جلدی کرو جو کرنا ہے کیا یہ بندہ بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کیا ہوا تو ہمارے ساتھ نہیں آئے گا موج مستی کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے یہ انوائٹ کر رہے ہوتا ہے اس بندے کو لیکن جو نوکر ہوتا ہے وہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے اب یہ بندہ بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھ دیکھ جندگی میں پہلی بار ترب能ی ایک así maturity ملی آجا ہمارے ساتھ معج کریں گے معج لیکن یہ نوکر صاف منا کریتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سالو بکواس کمنا بند کرو دفع ہو جاؤ یہاں سے بتا رہا ہوں ایک تو تمہیں یہ سب کرنے دے رہا ہوں نکلو یہاں سے جلدی کرو بہت زیادہ ہی سالے حبس کی پجاری ہیں اب سارک سارے بندے آ چکے ہوتے ہیں وہیں ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی نیچے لی ٹی وی ہوتی اور یہ کہہ رہے ہوتے کہ آج تو پہلے میں کروں گا پھر تب ہی دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی فائدہ میں بھی اٹھاؤں گا آج مجھا آئے گا کتنا مستائیڈ ہے سب لوگ ایک ساتھی کرتے ہیں نا مجھا آنے والا ہے اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں جنٹین آ جاتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلان تو بہت بڑی ہے کانڈ تم لوگ کرو اور نہ میرے پہ لگا دو کیونکہ یہ لڑکی ہے یہ تو میرے لیے آئی ہے نا اور پھر سب کو پتہ چلے گا کہ یہ میں نے کیا ہے مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ بہت بڑیا بہت بڑیا گام کیا تم لوگوں نے اب جیسے جنٹین کی بات بولتا ہے بھائی یہاں پہ جتنے بندے ہوتے ہیں سب لوگ سوگٹ ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ بول لے ہوتے کہہ رہتے ہیں بھائیو بھاگو یہاں سے اب یہ لوگ بھاگنے کی بات بول لے ہوتے ہیں جنٹین کے ٹھیک سامنے آ چکا ہوتا ہے اور بول لہ ہوتے ہیں کہ یہ سالو بھاگنا چاہتے ہیں اب پہلا انسان جاتا ہے سب سے پہلے اسے مکہ کمار کے نیچل ڈیڑھ کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ دوسرا انسان بھی جاتا ہے دوسرا انسان کا نمبر بھی لگ چکا ہوتا ہے دیکھتے دیکھتے تیسرے نمبر بھی آ جاتا ہے مطلب تیسرے انسان کا نمبر بھی آ جاتا ہے اس کا تو بھائی مکوٹا ہی ٹوڑ جاتا ہے اب بچا ہوتا ہے مادر چوتھا بندہ اب جیسے یہ بچا ہوتا ہے نا جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ تُو ہی بچا ہے لاشٹ اب اسی کے ساتھ اس بندے نے تیسرے انسان کو toes پکڑ لیا ہوتا ہے چوتھے انسان کو toes پکڑ رہا ہوتا ہے اب یہ بندہ بولو ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے ایکسپ پکیا تھا تمہارے پاس اچھے انٹائنسween ہے لیکن لاشٹ میں جو جیتے گا وہی بھی نیچے دا کے ہوتا ہے ابھی بندہ لاشت والے جتنے والی بات بول لہا ہوتا ہے تب ہی جنٹین اسے تھپڑا مار دیتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سالہ تو مرنا چاہتا ہے یا تجھے کہ لگتا ہے کہ میں تجھے ماروں گا بٹلر ختم کرتے اسے میں تیر پر چھوٹ رہا ہوں سب کچھ ابھی اسی کے ساتھ جو بٹلر ہوتا ہے وہ ہاں مجھے جواب دیتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یس بوز میں ہوں نا خیر دیکھتے دیکھتے بھائی اس نے سب کو نفٹا دیا ہوتا ہے جنٹین بٹا بٹ اس لڑکی کو اٹھاتا ہے اور لے کے جا رہا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے جنٹین نے اسے ایک لباہوں میں لپیٹ لیا ہوتا ہے لڑکی کو اور لے کے جا رہا ہوتا ہے خیر تب ہی اس نوکر سے بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آؤ اب اسی کے ساتھ سین سفٹ تھا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی بیٹھ ہوئی ہوتی ہے اور یہ نوکر اس کے ٹھیک نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اب ریو نا جینٹین کو تھانکس وغیرہ بول لے ہوتے کہہ رہے ہوتے کہ دھنیواد میری جان بچانے کے لیے یہ لڑکی تھانکس وغیرہ بول لی ہوتے جینٹین سے اور تب ہی اس لڑکے کی طرف دھیان سے دیکھتی ہے مہی ہم دیکھتے ہیں جینٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ it's okay ویسے یہ تمہارا سرونٹ تھا اب تم بتاؤ تمہیں کیا تھا اپنے نوکر کے ساتھ میں بھائی ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکی بول لی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ بھائی ماؤ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم میرے کو ایسے دھوکہ دوگے اب یہ لڑکی تھوڑی دا سوچاتے یہ دیکھتے کیونکہ جس پہ اس نے ٹرشٹ کیا تھا اس نے بہت زیادہ دھوکہ دیا یہ بندہ نیچے گر چکا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دو مجھے جان سے مار دو مجھے مار دو میں سرمندی محسوس کر رہا ہوں پلیز مجھے معاف کر دو اب یہ لڑکی رو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ بول لی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ بتاؤ مجھے کہ اگر تم نے یہ سب کیوں کیا کیوں کیا تم نے یہ سب یہ لڑکا بھی رو رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ سب نہیں کرتا تو میری بہن میری بہن نہیں بچتی اب یہ بندہ بتاتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بہن کو ایکچلی میں وہ لوگ نا ایسٹن یوروپ بھیج دیں گے وہ ماتر دس سال کی ہے بارہ سال کی ہے میرے پاس کوئی فیملی نہیں ہے سوائے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے میں آپ سے بھیگ مانگتا ہوں میری بہن کو بچا لو نہیں تو مجھے مار تو بس میری بہن کو بچا لو میری بہن ماتر بارہ سال کی ہے پلیز بچا لو بندہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے جنٹین اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ایسا کیا یہ لڑکی بول لہی ہوتی گئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائے مو دیکھو تم نے میرا بہت کئی سالوں سے خیال لگا ہے تو اس بار میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں لیکن تمہاری بہن اب وہ لڑکی جنٹین کی طرف دیان سے دیکھ رہی ہوتی ہے اب ہی ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز میری بہن کو بچا لو یہ بندہ بہت گندہ والا رو رہا ہوتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں جنٹین کیا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھو میں کسی بھی معصوم انسان کو مرنے نہیں دینے والا ہوں نہ ہی اسے کشت پہنچانے والا ہوں یا پھر سفر وغیرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھنے والا ٹھیک ہے چنٹہ مت کرو یہ بندہ نہ دھنے بات بولا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ thank you so much working اب یہ thanks بولی رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے مو سے نہ خون وغیرہ آنے لگتا ہے مطلب اس انسان کو پہلے سے کسی نے جہر دی دیا تھا اور یہ ایم سوری بولتا ہوا مر جاتا ہے اب یہ انسان جیسی مرتا ہے یہ لڑکی تھی سے دیکھ کے بہت کندہ والا رونے لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں دروازہ کھلتا ہے اور پتہ چلتا ہے بٹلر وغیرہ بھی آ چکا ہوتا ہے بول لہتا ہے کہ رہا ہوتا ہے بوس آپ کی جو جبان ہے بہت زیادہ ہی سارپ ہے لیکن یہ بندہ تو سارے سارے مارے گئے اب یہ بندہ یہ بات بول لہتا ہے جنٹین کے رہتا ہے کہ ہوگی بھی کیسے نہیں کیونکہ یہ سارے بندے نا اسے کس نے ٹرین کیا تھا گریم کیریپر والے لوگوں نے ٹرین کیا تھا مطلب ٹرین کیا تھا اب اسی کے ساتھ بھائی ان لوگوں نے جہر بغیرہ دے رکھا تھا اور یہ بندہ مر جاتا ہے جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے مجھا تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا جنٹین کو کوئی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے وہ یہ بندہ بھی اسے بھی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کسی کو کس سمجھ میں آئی نہیں رہا ہوتا ہے کیا رہا ہوتا ہے کہا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسا میں نے سوچا تھا نا اس سے کہیں جیزا خطرناک ہو رہا ہے تمہاری سیچویشن تو تمہاری فیہملی کی سیچویشن ہے نا اب جنٹین یہ بات بول لہا ہوتا ہے کہا رہا ہوتا ہے کہ چندہ مت کرو دیکھو میرے پاس کچھ ہے میں تمہیں ہمارے گھر پہ لے کے چلتا ہوں ایک جگہ ہے وہاں پر چلو اب اسی کے ساتھ وہ لڑکی پھر سے تھانکس بولتی ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ Thank you so much اب ہم دیکھتے ہیں سین سے پھٹا ہے جو لیڈر ہوتا ہے مطلب کہ یہ بندہ ہوتا ہے ان کے پاس بہت سارے بندے آگے گرتے ہیں یہ بندہ دیکھتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے چھوڑوں گا نہیں میں تجھے پھر تب ہی اپنی لیڈر کے پاس جاتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے Captain plan ہمارا fail ہو چکا ہے اب وہ یہ بات بتاتا ہے Captain کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی تو اب وہ بندہ بتا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ باس ہمیں کیا کرنا ہوگا بتاؤ کیا ہم ایکسن لے ان کے خلاف یہ بندہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں وارکنگ اتنا آسان نہیں اس سے ڈیل کر پانا تمہیں کہا لگتا ہے آخر اس کا نیک نیم ہی کافی ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم ایک نیا plan بنائیں گے سب سے پہلے ان لوگوں کو دفنا ہو اس کے بعد میں ایک نئے رینجمنٹ کے بارے میں سوچوں گا اب ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ یہ بات بول لہتا ہے بہت زیادہ ہی غصے میں ہوتا ہے دوسرا بندہ بولتا گیا رہا ہوتا ہے کہ یس باس اب اس انسان نے بہت زیادہ اپنی مٹھی وغیرہ بیچ لی ہوتی ہے گائز یہ کیا بات ہوتی ہے بھلا دوسرے کے آدمیوں کو مار ہو تو بلے بلے اور خود کا آدمی مر جائے تو بھائی کیا ہی بولو میں رونا دونا اب اسی کے ساتھ بھائی سین سفٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی پھر سے تینکس بغیرہ بول لی ہوتی ہے اور نیشٹے کا سین دکھائی دیتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی پھر سے تینکس کی بغیرہ بول لی ہوتی ہے اب اسی کے ساتھ بول لی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ in fact یہ سب کس تو میں کر سکتی تھی کچھ سے لیکن آپ نے کر دیا اس کے لئے سکریہ اب جنٹین کچھ بولتا ہی نہیں ہے کچھ ہو جائے گا تو بتاؤ اب اسی کے ساتھ جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک بار بتا تمہیں بھوک وغیرہ لگ رہی ہے کیا اب جنٹین یہ بات پوچھتا ہے وہ لڑکی ہاں میں جواب دیتی ہے اب وہ جیسی ہاں بول لی ہوتی جنٹین کہہ رہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر مجھے بھوک لگ رہی ہے چلو چلتے ہیں ہم آپ کے کھانا پھینہ کھانے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ نے ایک لیکزری نام کا ایک ریسٹرینٹ ہوتا ہے وہاں پر یہ لوگ جا رہے ہوت ہوتے ہیں اب اسی کے ساتھ نا یہ دونوں آکھیں بیٹھ چکے ہوتے ہیں اور تب ہی پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے غصہ آ رہی ہے یہ ہیڈ آنگ ایکانومی کتنی گھٹیا ہے ہیڈ آنگ کی ایکانومی بہت گھٹیا ہے قسم سے بہت بیکار ہے بہت بیکار ہے پورا آدھا دن گھوم لیا ہے لیکن ہمیں کوئی ڈیسنٹ سا ریسٹرینٹ نہیں ملائے غصہ ہری ہے میرے کو بہت زیادہ اب یہ کوئی رہی زیادہ ہوتا ہے جو کی بہت زیادہ ہی غصہ میں ہوتا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں جنٹین اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اس کی طرف دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے اب جیسی وہ دیکھتا ہے دوسرا بندہ جو کی اس کے ساتھ میں ہوتا ہے بول لہا ہوتا ہے کہ ینگ ماسٹر یہ پلیس مطلب جینگ نین جیسی سٹی نہیں ہے حالانکہ آپ چنتہ مت کرو دید اگر کہ آپ بھی سیٹل ہو جاؤ گے اب یہ بندہ بول لہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بار بتاؤ فیملی کے میمبر آگے کی بات ہے کیا تبھی یہ لڑکی بولتی کہہ رہی تھی کہ پہتا ہے کوان فی کے جو فادر ہے نا ان کے بہت بڑا بینک ہے جنگ نینٹ سٹی کے اندر اب وہ لڑکی یہ بات بول لہی ہوتا ہے جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے کیا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ جنگ نینٹ سٹی سے ہے تو یہاں پہ کیا کرنے کے لئے آیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہیڈ آنگ کے اندر یہ ڈرینگن کنگ سے ملنے کے لئے آیا ہو می بھی اب جنٹین یہ بات سوچی رہا ہوت اب ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکا دیکھتے رہے ہوتے کہ吧 riosi تم یہاں پر ابھی بندہ جیسی نورٹس کرتا ہے وہ لڑکی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے یہ بندہ دیکھتا ہے کہ بائر رiosi تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو کہہ رہے تو ابھی اس کا چمچہ بھی خاص رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکا پوچھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے ہائے میرا نام کوان فی ہے اور میں کوان سے ہوں مطلب کوان فیم veio سے ہوں جہنگ نینج سٹی سے حالانکہ تمہارا نام کیا ہے وہ جنٹین کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے جنٹین کیا رہا تھا کہ میں پارٹ ٹائم ورک کروں اب جنٹین یہ بات بولتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ لڑکا سوچ رہا ہوتا ہے کیا یہ لڑکی ایک پارٹ ٹائم ورکر سے ساتھ میں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے پاس تو بیٹھ ہی سکتا ہوں جب یہ لڑکی اس کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے دیکھتا ہے دوسری سائٹ دیکھتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے چلو یہ اچھی بات ہے اب اسی کے ساتھ یہ بندہ بول لہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سنو میں نے ایک پرائیوٹ روم بک کر رکھا ہے اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہو تو میری جگہ پر چل کے بیٹھ سکتے ہو بتاؤ کیسا رہے گا چلو میرے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں جنٹین بھول دیتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے اب جنٹین ہو کے بھول دیتا ہے وہ لڑکی بھی بھول دیتی ہے اسی کے ساتھ یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ ویسے پرائیوٹ روم ہے مطلب وہاں کی فیس تو ہائی فائی ہوگی ہے نا جنٹین یہ بات بول لہا ہوتا ہے اب یہاں پہ جو یہ رہیز زیادہ ہوتا ہے نا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سالہ گریب لگتا ہے پرٹیچر یہ پرٹیچر بیک گراؤنڈ سے ہے پتہ نہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا وہی ہم دیکھتے ہیں بھائی اسے ٹرپل ٹرپل کے بات جو چوتھا ہوتا ہے چار بار چھے اس پرائیوٹ روم میں یہ لوگ جا رکھے ہوتے ہیں وہی ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ بار بار کنٹینسلی اس لڑکی سے بات کر رہا ہوتا ہے کیا رہتے ہیں ہم نے بہت لمحے سمجھ کے بات دے گا ویسے تمہارے پاس کوئی بائی فرینڈ ہے یا نہیں ہے اب وہ لڑکا یہ بات بول رہا ہوتا ہے لیکن وہ لڑکی کچھ بولتی نہیں ہے اور کہہ رہی ہوتی کہ اپنا کھانا گاس سالے نہیں تو میں تیرا موہ توڑ دوں گی بھائی یہ ڈائیلوگ بھی اچھا ہے فیلال ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی کچھ بولتی نہیں ہے ایریٹیٹوری ہوتی ہے یہ بندہ بول رہا ہوتا ہے کہ لاشٹیئر پتہ ہے میں نے تمہارے دادا جی سے بات کری تھی اور میں نے پوچھا تھا کہ ہم اگر ہوتی ہے انہوں دے رہی ہوتا ہے اب یہ بندہ سادھی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے نبا سادھی نہیں ہے نہیں بولتی ہی نہیں ہے اسی کے ساتھ یہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں شیور ہوں جو یہ لڑکا ہے نا اساس کا بائیک ساتھ میں کچھ نہ کچھ افیر تو ہے اب اس بندے کو ڈاؤٹ ہو رہا ہوتا ہے حالکہ ایسا کچھ ہے نئی سالہ گدھا ہے ایک نمبر کا وہی ہم دیکھنے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بائے ریوسی ویسے تم گریب انسان کے ساتھ میں کیا کر رہی ہو میں کو تو پتہ بھی نہیں کہ آخری اس انسان کا بیگراؤنڈ کیا ہے اب وہ جنٹین کے بارے میں کوشن کر دیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ ویسے مجھے لگتا نہیں ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری جو آنکھیں وہ پتہ نہیں کیوں خراب کیوں ہو گئی ہے میں نہیں جانتا تھا تو تمہارے آکے خراب ہو گئی ہیں وہ لڑکی کچھ بولتی نہیں ہے کہہ رہی ہوتا ہے ایک وانفی دیکھو تم پیار سے بات کرو ٹھیک ہے سمجھا رہی ہوں میں تمہیں خیر تبھی جنٹین جو ہے اپنی چوب شٹک بگرہ نیچے رکھتا ہے اور ترند کھڑا ہوتا وہ بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا تو پیٹ بھر چکا ہے میں نے پانی بھی لگا جب سب کچھ کر لیا ہے روزی چلو میرے ساتھ چلتے ہیں اب جنٹین یہ بات بولتا ہے وہ لڑکی ترند کھڑی ہوتی ہے اور جانے لگتے ہیں بھائی ایسی لڑکی مجھے ملنا ہے مجھا ہی مجھا چھوڑو یار ایسی قسمت نہیں ہے وہی ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ دیکھتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اس لڑکے کے بارے ہم پتہ لگاؤ اس کا بیک گراؤنڈ سب کچھ پتہ لگاؤ ٹھیک ہے اس کا چمچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یس باس اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بھائی فون بغیرہ بج رہا ہوتا ہے جیسی فون بستا ہے ایک بندہ فون اٹھاتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں سامنے سواج آ رہی ہوتی ہے وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آسا ہے کہ آپ پہنچ گئے ہوگے ہیں وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں پہنچ چکا ہوں میں مجھٹر کن کے ساتھ میں آیا ہوں اب یہ بندہ وہی ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہیں بتا دوں جہاں پر بھی ہو جلدی آ جاؤ یہاں پر آؤ آکے بیٹھ کے رام سے کھائیں گے پییں گے موج کریں گے ٹھیک ہے ہاں اس سے پہلے نا ہم لوگ کو چین فیملی سے ہو کر آنا پڑے گا ٹھیک ہے چین فیملی کے بعد آکے کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے اب وہ بندہ یہ بات بولا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب دو سامنے والا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جلدی آ جاؤں گا اسی کے ساتھ میں یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ویسے تم مشٹر فو گیس کرو کہ آج میں نے کسے دیکھا اب یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کسے دیکھا ہوگا کون دیکھا کسے دیکھا تم نے وہ بندہ بتاتے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے باوریو سیوکو دیکھا وہ ہیڈ آنگ کے اندر ہی ہے یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا وہ بھی یہاں پر ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہہ رہی یہاں پر یہ بندہ ایک بندے کے ساتھ میں اور ہوتا ہے مطلب 3-4 فیملیاں یہاں پر کیا یہ بندہ کہہ رہتے ہیں کہ ہاں حالانکہ دکھ کی بات ہے آپ کے پاس موقع نہیں ملنے والا کیونکہ اس کا کوئی اور بھی ہے اب وہ بندہ کہہ رہتے ہیں کہ اچھا کوانفی کیا بول لے ہو تم صاف صاف بتاؤ مجھے کیا وہ بندہ بتاتا ہے کہہ رہتے ہیں کہ ایکچولی بتا ہے کہ اس کے پاس ایک بوئی فرینڈ جو کی نورمل پرسین ہے کوئی دکھ مطلب بڑا بستی نہیں ہے اب یہ بندہ کہہ رہتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چندہ مت کرو تب ہی کوانفی بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لئے کول کیا ہے تاکہ تم جلدی سے جلدی کوئی نہ کوئی چال چالو نہیں تو پتا ہے پستاتے رہ جاؤ گے اب وہ اللہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چندہ گھنے والی بات نہیں ہے ملتے ہیں پھر بعد میں بات کریں گے ڈیٹیل میں ٹھیک ہے اب اسی کے ساتھ فون وغیرہ رکھ دیا ہوتا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا تو وہ بھی ہیڈ آن کے اندر ہے مجھا آئے گا ٹھیک ہے کہہ رہا ہم دیکھتے ہیں وہ نیراس ہو رہا ہوتا ہے کہہ دوسرے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کیا ہوا یہ بندہ بولتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہہ رہے پتا ہے بھائی روسی کا نا بوائی فرینڈ ہے بوائی فرینڈ اسے مار دیا جائے گا اب وہ بندہ نا بھائی یہ سارے کر رہا ہوتا ہے مارنے کا اور یہ بندہ خصو رہا ہوتا کہہ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں یار وہ نورمل انسان ہے اسے ماننے کی کیا جرد ہے وہ ایک ordinary انسان ہے اس نے بولا نا ابھی خیر یہ بندہ بولتا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ordinary انسان ہے تو کیا ہوا اگر powerful بھی ہوتا ہے head on کے اندر میرے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھا ایک کیا ہی بولو میں تن کے سمان بھی نہیں تھا اب ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ یہ ساری باتیں بول لہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ سین سیفٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ وہ جو کن ہے نا کتنا گھٹیا انسان ہے سچ میں فول ہے فول اس کی فیملی نا ڈسٹروئ ہو جائے گی اسی کے ہاتھوں میں اب یہ لڑکی نے یہ بات بول لی ہوتی ہے جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ انسان نا پلے بوئی ہے اسی ویسے ایسا ہے حالانکہ اس کے اندر دماغ تو ہے مننا پڑے گا وہ غدا نہیں ہے جنٹین یہ بات بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ حالانکہ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ وہ بعد میں اسے اگنور فیل نہ کرنا پڑے کیونکہ یہ لڑکی اسے اگنور کر رہی ہوتی ہے نا کہہ رہا ہم دیکھتے ہیں اس کا فون بچتا ہے یہ فٹاپڑا فون نکالتا ہے اس میں میسز آیا ہوتا ہے جنٹین کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھا آگیا چلو چلتے ہیں چین فیملی کی طرف چلتے ہیں گھوم کر آتے ہیں جرہا اب جنٹین یہ بات بول لہا ہوتا ہے اس لڑکی سے وہ یہ لڑکی کہہ رہی ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پھر بھائی مجھے مطلب ایسی لڑکی چاہیے ساری باتیں مانے نا مطلب چی کیا رہا ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ سین سفٹ ہوتا ہے یہ لوگ جا رہے ہوتا ہے چین فیملی میں اور تبیہ سین سفٹ ہوتا ہے چین فیملی کا سین دکھائی دے رہا ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں چین فیملی کے گھر کے ٹھیک سامنے یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے کوان فی اب یہ پہلے سے پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے اور ویٹ کر رہا ہوتا ہے کن کا ان دونوں کا جن سے اس بندے نے بات کری تھی اور دیکھتے دیکھتے ہیں بھائی ایک رولز رویک آتی ہے اب رولز رویک آ چکی ہوتی ہے جہاں پر یہ بندہ دیکھتا ہے یہ لوگ آ چکے ہیں اب یہ بندہ کھل سو رہا ہوتا ہے دروازہ بگرہ کھلتا ہے اور دیکھتے دیکھتے thankfully وہ دونوں باہر نکلتے ہیں یہ بندہ کھر ہوتا ہے کہ ھوthوь میں نے تم دونوں کا بہت دیر سے ویٹھ کیا اب یہ بندہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے ان دونوں کو گریٹ بگرہ کر رہا ہوتا ہے ہاتھ بگرہ ملا رہا ہوتا ہے یہ دونوں بھی کھر ہوتا ہے کہ '' Bridge", بہت لمعے سمی کے بعد دیکھا یہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں چلو چلو اندر چلتے ہیں اب یہ تینوں کے تینوں فیملی آ چکی ہوتی ہے چین فیملی کے گھر پہ اب یہ تینوں لانڈے لانڈے جو بھی ہیں وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی یہ بندہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہہ رہا ہوتے کہ ارے جب پیچھے مڑ کے دیکھو اب یہ بندہ اسے بتاتا ہے کہہ رہا ہوتے کہہ رہا ہوتے کہ پیچھے نا بائر و سی بھی ہے اور ساتمس کا بائی فرنڈ بھی ہے کیا یہ بندہ دھیان سے دیکھتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ پیچھا مڑ کے دیکھتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں بڑے دھیان سے گھور رہا ہوتا ہے کسے جینٹین کو اب آگے کیا ہونے والا ہے تم لوگ کو کیا لگتا ہے اور بتاؤ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ جینٹین ڈراغن کنگ کو ہرا دے گا ویسے میں بتاؤ تو ڈراغن کنگ بہت پاورفل ہے مجھے آنے والا ہے باقی یہ ڈیتھ جو سکورڈ ہے اس کا کیا سین ہے دیکھیں گے جو بھی ہوگا باقی یہ ہیومن ایکسپریمنٹ اس کا بھی کیا سین ہے جینٹین کہیں اپنے بدلے سے بول تو نہیں گیا مطلب مکر تو نہیں گیا وہ سب کچھ ہمیں آگے پتہ چلے گا ملتے ہیں کلے کوئی نئے ویڈیو تو اکیلے ٹیک کیر بائے بائے جانے سے پہلے اگر چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر دو اور ہاں ویڈیو کو لائک کر دینا لائک ایم کرتے ہیں ڈیڑھ کے گا مطلب 1500 لائک کا یا لاشت والا جا اپیسوڈ تو اس پر آپ نے ماتر 1300 لائک کیا تھے تو پلیس اس بار لائک کر دینا ٹھیک ہے نہیں تو اگلی ویڈیو بول جاؤ ارے مجھا کر رہا ہوں ویسے ہاں گائس لفڈے کے بارے ہم بات کرنی تھی تو گائس کل پر سمجھنا میں نے ایک نیا پوشٹ ڈالا تھا جس میں سے بہت سائے لوگوں نے دیکھا ہوگا تو پتا ہوگا باقیوں کو نہیں پتا تو میں بات بتا دوں گا ٹھیک ہے اب اس پوشٹ میں ایسا تھا کہ ایک نیا لفڈہ آ چکا ہے جو کہ تم سب لوگ کے ساتھ سکیم ہونے والا ایک ہیکنگ وغیرہ کا سین چل دا تھا اور ڈیٹا وغیرہ ایک ایکسز وغیرہ یہ ساتھ چیز چل لی تھی اب یہ سب کیا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں اب اس لفڈے میں میرا 1% کا بھی لینا دینا نہیں ہے میرا لینا دینا نہیں ہے ایکچلیں پتا لینا دینا کس کا ہے تم لوگ کا لینا دینا ہے کیونکہ پتا ہے تم لوگ ہو آڈینس اب میں بتا دو دیکھو فور ایکزامپل کے لیے میں ویڈو ایکسپلین کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک لوٹا نہیں ہوں بلکہ بہت سارے ہیں مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پر بہت سارے بندے ہیں جو ویڈو ایکسپلین کرتے ہیں فور ایکزامپل کے لیے مان لو کہ میں ویڈو ڈال لہا ہوں اور باقی بندے بھی ویڈو ڈال لیں ہیں اب میں اپنی ویڈو میں بولتا ہوں کہ بھائی تم لوگ یہ کرو لائک ٹیلیگرام وغیرہ جوئن کر لو ٹھیک ہے اب بہت سارے بندے نہ صحیح کچھ پرسنٹ ٹین پرسنٹ لوگ بھی تو جوئن کری لیں گے اب باقی بندے ہی بولیں گے ایسے ہی بولیں گے کہ بھائی تم میرا ٹیلیگرام وغیرہ جوئن کر لو اب تم لوگ یہاں دیفینیٹلی جوئن ہو جاؤ کہ ہاں بھائی یہ بندہ ایکسپلینیسن ویڈو ڈالتا ہے یوٹیوبر ہے اور ہمیں اس کے اوپر ٹریسٹ بھی ہے اور تم لوگ بھائی ہو جاؤ گے دیفینیٹلی جوئن مجھے پتا ہے یہ بات اور ہوگا کیا تمہارے ساتھ پھر ہوگا اس کیم کیونکہ پتا ایک یوٹیوبر ہی یوٹیوبر کے ساتھ اس کیم کر رہا ہے تم لوگ کو نہیں پتا تو میں تم لوگ بتا دوں اب یہ والی سٹوری دیکھو جارہ اب سٹوری دیکھنے سے پہلے ایئر فون لگا لینا نہیں تو آواز بغیرہ کم کر لینا باقی میں نے ہائٹ بغیرہ کری رکھا ہے کیونکہ بھائی بہت گنڈی بڑنی گالی کو گیرہ آ رہی ہے اب بھائی تم لوگ اینی گائے کو تو جانتی ہوگے میں نے کل والی پوشٹ میں مطلب پرسو والی پوشٹ میں بولا تا کہ اس کی سٹوری دیکھو اب بہت سارے بندے نہیں گئے ہوں گے تو میں ہی ہی پہ ویڈیو میں ہی دکھا رہا ہوں تو جنہا دھیان سے سننا میں فضول میں کسی یوٹیوبر نہیں ہے ملہو ہے بڑا اب اس کے گانڈ میں کیڑا ہو رہا ہے اب میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ ویڈیوٹیوبر ہے ویڈیوٹیوبر ہے میرے کو لینڈ پر نہیں پڑتا ہم لوگوں سے سپیشلی ٹھیک ہے لیکن صالت تو جو ہے لوگوں کو یہ ایک وغیرہ سکیم کرنے والے لنکیں سینڈ کرتا ہے اوپر سے ہمیں بلیم کرتا ہے کہ ہم جو ورڈ سکسپلینر ہے بھئی ہوں میں تو کیا کر لے گا بھئی کیا کر لے گا لیکن صالت تو جو ہے لوگوں کو یہ سکیم والے لنک سینڈ کرتا ہے تیرے کو کیا لگتا ہے کہ میں تیرے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے کہ تُنے جو لنک سینڈ کی اس میں کیا کیا مال بڑا پڑا ہے چاہوں تو ابھی تیرے کو سکرین شوٹ دکھا سکتا ہوں تیرے نام بھی لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ سالہ تُو ہے کون سب لوگوں کو بتا چل جائے گا تیرے بارے میں کہ کتنا بڑا تو سکیمر ہے اب اینی گائے نے تو پروف نہیں دیا لیکن تمہارا بھائی جلور دکھایا گا جلد دیان سے دیکھو یہ اینی گائے نہیں ہم سب کو دکھایا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے لائک دیکھ رہو سب کچھ ہے کہ اس بندے نے خود یہاں پہ یہ میسے بغیرہ سینڈ کیس بندے کا ہی نمبر ہے اور یہ اینی گائے کا ہی فون ہے اس نے ہمیں سب کچھ دکھایا تھا باگے تم سب لوگ دیان سے دیکھ سکتے ہو میں تم لوگ کو ایک بار بتا دوں کسی بھی کبھی بھی ٹرسٹ مت کرنا اب کیسے بھی یوٹیوبر ہو بھائی میں بھی ہوں یا کوئی بھی اور ہو کسی سے بھی ٹرسٹ بغیرہ اور کیا ہی بولو میں اس بندے کے بارے میں کہر ایک جاتے ایک بات اور سنو جارا یہ جارہ دیان سے سننا ابھی ہاں میرے کو سننے میں آیا تھا کہ یہ لوگوں کو نمبر بھی مانٹا رہتا ہے ایک یوٹیوبر سے لے کر پیسوں میں بیچتا ہے اب یار تم لوگ کو تو پتہ چلی چکا ہوگا کہ بھائی یہاں پر کیا ہی سینڈ چلنا ہے کہر یار تو بھی بہری ہونے اس میں بتا دوں میرا اس میں کچھ لینے دینا ہے اور نہ ہی اس بندے کا میرے سے لینے دینا ہے تو بس میں کوئی یہ بولنا تھا کہ تم لوگ بچ کے رہنا یہاں پر گندے والا سکیم چلنا ہے کوئی بھی کچھ بھی بھولے لائک لنک وغیرہ سینڈ کرے تو کچھ پر کلپ گلتی سے بھی مت کرنا اور نہ ہی کسی کو پیسے بغیرہ بیجنے کی چورتے پہلی بتا رہا ہوں میں ساپ بات سیدھی بات نو بکواز باقی ملتے ہیں کلی کو نیو بیڈیو چینل پر نیو تو سکرائب کر دینا یہاں تک آئے گا میری بوکواز تو کمنٹ میں بتا دینا کی کیا تم لوگ کو اس بندے کا نام جاننا ہے یا پھر نہیں ویسے نام 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 میں کیا رکھایا چھوڑ ہو جانے تو بیچارے کو جی لیں تو بیچارے کی زندگی کیا ملتے گل بی بیٹ تڑا موسیقی